بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریئر سوڈنٹس کیسے آپ ہمارا آج کو جو لیکچر ہے وہ فنگر ٹپ سریز کے اندر کانسٹیٹوشن آف پاکستان نائنٹین سیمٹی تھری آن فنگر ٹپس آل دو یہ ایک ایسا ٹوپک ہے جس کے اوپر ہم سال دو سال لگاتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے اور کلاس کے اندر آل موس سال میں بھی ہم اس کو کمپلیٹ کور نہیں کر سکتے بٹ آج اس ایک یا دو گھنٹے کے لیکچر کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو کمپلیٹلی ایک اس کا بریف قسم کا ویو اور سیکنڈلی کیا ہے کچھ چیزیں میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں اسپیشلی وہ لوگ جو پارٹ ٹو کے ہیں یا ففت سمیسٹر کے ہیں جو بھی نئے نئے لا پڑھ رہے ہیں تو لازمی نہیں کہ آپ ایک ہی سٹنگ میں پورا کا پورا لیکچر سنیں اس کے بیسے کے لیے کیا چیز ہیں اس کے بیسے کے لیے بارہ پارٹس ہیں اور پانچ اس کے سکیجول ہیں پہلے اس کے جو سکیجول تھے وہ ساتھ تھے اور دو جو ہیں وہ کیا ہوئے تھے امیٹ ہوئے تھے کب امیٹ ہوئے تھے یہ دو امیٹ ہوئے تھے آپ کے ایٹینٹھ امینڈمنٹ کے ذریعے سے تو جو کرنٹلی اس کے شیڈول ہیں وہ پانچ ہیں اور بارہ اس کے پارٹس ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ اس کو پارٹ وائز پڑھ لیں آپ اس کو بارہ نشستوں میں لے کر سلے جائیں جو بالکل انیشل سٹوڈنٹس ہیں فردر کیا ہوگا کہ آج ہم نے اس کے حوالے سے جو بیسک انفرمیشن ہے ایک کنسپٹ آپ کا کلیئر کرنا ہے اس کے جو ڈیٹیلڈ لیکچرز ہیں ہر پارٹ کے وہ الگ سے اپلوڈڈ ہیں کوئی دس بارہ پارٹس ایسے ہیں جو کہ اپلوڈڈ ہیں اور جو ریمیننگ ہے وہ بھی جلد انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائیں گے تو آج ہم نے ایک اوورال ویو اور جو بیسک کنسپٹ ہے وہ ٹھیک کرنا ہے اور سیکنڈلی جو ہمارا کانسٹیٹیشن ہے یا کسی بھی جو ملک کا کانسٹیٹیشن اس کے جو چند بیسک کنسپٹ ان بیسک کنسپٹ میں کیا ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ اس کے بعد فیڈریشن یونٹرینیزم یا ریٹن کانسٹیٹیشن ان ریٹن کانسٹیٹیشن اس کی کلاسیفیکیشن اور اس کے حوالے سے جو دوسری جو بیسک چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ کو انٹرڈکشن ٹو دا کانسٹیٹیشن کا جو لیکچر ہے اس کے اندر ملے گی بیسکلی یہ لیکچر کن کے لیے زیادہ بینیفیشل ہے جو ہمارے آن لائن سٹیڈنٹس ہیں ایڈیشنل سیشن جج والے یا اس کے علاوہ جو ہمارے سٹیڈنٹس ہیں سیول جج والے ان کے لیے ایک سنگل لیکچر کے اندر اس پوری چیز کو کور کیا گیا اور جو الیل بی کے سٹیڈنٹس ہیں وہ جو آخری رات کچھ لوگ ہوتے ہیں امتحان والی رات کے بس کچھ ایسا مل جائے کہ ایک وہ چراغ والا کوئی جن آ جائے اور وہ اس کو دیکھیں اور وہ اگلے دن جا کر پیپر دے دیں تو یہ وہی والا اس کا سلسلہ ہے کہ یہ ایک سنگل لیکچر اگر آپ دو سے تین بار انشاءاللہ سنیں گے تو آپ کا جو پیپر ہے وہ اس کے لیے مور دن یہ چیز انف ہوگی لیکن اس کو پیپر کی بجائے کہتا ہے کون کون سی انفرمیشن یہ ہمیں پروائیڈ کرتا ہے تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے کچھ بیسک چیزیں میں آپ کو بتاتا چلو کہ ہمارے کونسٹیٹویشن کے ٹویلو پارٹس ہیں اور اس کے بعد سیون سکیجولز یا شیڈول تھے اور اب ریمیننگ کتنے ہیں پانچ اس وقت موجود ہیں باقی دو امیٹ ہو چکے ہیں اور آج تک ٹونٹی فائیو امینڈمنٹس ہو چکی ہیں ٹونٹی فائیو امینڈمنٹس لیکن اس میں بھی کچھ ایسی امینڈمنٹس یہ امینڈمنٹس کا الگ سی لیکچر موجود ہے وہ مسنگ ہے باٹ جو لاسٹ امینڈمنٹ ہمارے کونسٹیٹویشن میں انکورپوریٹ ہوئی تھی وہ ٹونٹی فیفت امینڈمنٹ جس میں فاتا مرج کیا گیا تھا کے پی کے اندر اس کے علاوہ اس کے بعد کچھ ایسی امینڈمنٹس ہیں کہ جو کہ کسی نہ کسی ہاؤس میں پینڈنگ تو ہے بہت ابھی تک وہ جو امینڈمنٹس ہیں وہ پاس نہیں ہوئے تو ٹونٹی فیفت امینڈمنٹ لاسٹ جو ہوئی تھی تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹونٹی فائیو امینڈمنٹس ہیں ٹویلو اس کے پارٹس ہیں اور پانچ اس کے سکیچول ہیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پارٹ ون سے پارٹ ون ہے کیا انٹروڈکٹری ہے جو کچھ بیسک چیزیں پاکستان کے بارے میں بتاتا ہے کیونکہ ہمیں بتا ہے کسی بھی سٹیٹ کا کسی بھی کنٹری کا ایک فریم ورک دیتا ہے کہ کس فریم ورک کے اوپر یہ کنٹری جو ہے وہ رن کرے گی کون کون سے یہاں پر رائٹس ہوں گے کون سی ابلیگیشنز ہوگی کون سے ڈپارٹمنٹس کس طرح اپنا فنکشن پر فارم کریں گے تو ہمارا جو پہلا اس کا جو پارٹ ہے پارٹ ون اور پارٹ ون کس کے حوالے سے ہے یہ انٹروڈکٹری پارٹ ہے کونٹریٹیشن کا جو کہ آپ کا آرٹیکل ون سے لے کر آرٹیکل سکس تک آپ کا پارٹ ون آرٹیکل ون سے لے کر آرٹیکل سکس تک انٹروڈکٹری پارٹ ہے کہ جس کے اندر ہمارا جو آرٹیکل ون ہے وہ کس کے بارے میں ہے وہ ریپبلک اینڈ اٹس ٹیرٹریز کے بارے میں ہے آرٹیکل ون کونسٹیٹیشن کا کیا بتاتا ہے ریپبلک اینڈ اٹس ٹیرٹریز مطلب یہ کیا چیز ہمیں بتائے گا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کون کون سے ایسے علاقے ہیں جو پاکستان کا حصہ ہے یہاں پر میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو کلیئر کرتا چلوں اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کے پانچ صوبے ہیں چار یہ اور پانچوں گلگت بلتستان تو اب یہ کنفیشن میں کلیئر کر دوں کہ ایز پر دا کانسٹیٹوشن آف پاکستان آرٹیکل ون پاکستان کی کتنے صوبے ہیں چار ہی صوبے ہیں پنجاب، سندھ، کے پی کے اور بلوچستان اور اس کے بعد فردر جب امینڈمنٹ آئی آپ کی ٹونٹی فیفت امینڈمنٹ کہ جس میں فاتا مرج ہوتا ہے تو اس نے کس کو امینڈ کیا آرٹیکل ون کو کیونکہ آرٹیکل ون کے اندر الگ سے لکھا ہوا تھا کہ تیریٹریز آف پاکستان میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں چار صوبے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد فیڈرلی ایڈمنیسٹریٹر ٹرائبل ایریاز آتے ہیں لیکن امینڈمنٹ کے ذریعے سے کیا کیا گیا جو فاتا تھا اس کو مرج کر دیا گیا کے پی کے اندر ٹونٹی فیفت امینڈمنٹ کے ذریعے سے تو ٹونٹی فیفت امینڈمنٹ نے آرٹیکل ون کو امینڈ کیا اور فاتا کو مرج کر دیا تو گلگت ملتیستان کا سٹیٹس کیا ہے وہ ایک ایڈمنیسٹریٹیو پروونس ہے مطلب وہ کوئی لیجسٹریٹیو باڈی نہیں ہے وہاں پر کوئی ان کی جو اسمبلی موجود ہے بٹ ان کا جو بیسک فنکشن ہے وہ کیا ہے ان کا جو بیسک فنکشن ہے وہ صرف اور صرف ایڈمنیسٹریشن ہے اگر میں آپ کو سمبل بتاؤں تو پاکستان تو فیڈریشن ہے تو فیڈریشن میں کیا ہوتا ہے دیویجن آف پاور ہوتا ہے پاور کچھ کس کے پاس ہوتی ہے سینٹر کے پاس اور کچھ پاور ہوتی ہے آپ کے پروونسز کے پار لیکن جس طرح ہم یوکے میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ دیویگیشن آف پاور ہے کچھ ایڈمنیسٹریٹیو پاور آئرلینڈ کے پاس پاور کچھ ڈیلیگیٹ کر دی گئی ہے ایڈمنیسٹریٹیو پاور تو وہ کوئی ان کے پاس ڈیوائیڈ پاور نہیں ہے کہ وہ پارٹ آف دا فیڈریشن بنتے اور ایک الگ صوبے کی حیثیت اختیار کرتے تو ان کے پاس جو وہ دیئے گئے تھے جو پارٹ پہلے دیئے گئے تھے جس پہ کنفیجن کریئٹ ہوا تھا وہ بیسیکلی کیا تھا وہ ساری کی ساری آپ کی ڈیلیگیٹڈ پارٹ اب کیا ہو گیا اب مرجر ہونے کے بعد آپ کا جو فاتہ ہے وہ پارٹ آف کے پی کے بن چکا ہے یہ آرٹیکل ون آرٹیکل ٹو کے حوالے سے کیا چیزیں ہیں آرٹیکل ٹو نے جو پہلی چیز ہمیں بتائی وہ یہ بتائی کہ اسلام ٹو بی سٹیٹ ریلیجن بہت کم ممالک ہیں جو کسی مذہب کے نام پر بنے ہیں اور ہمارا بھی ملک مذہب کے نام پر بنا اور اسلام ٹو بی سٹیٹ ریلیجن یہ آپ کو آرٹیکل ٹو نے بتایا اور آرٹیکل ٹو نے ہی ہمیں کیا کیا آرٹیکل ٹو نے ہمیں اسلام ٹو بی سٹیٹ ریلیجن بتاتے ہو کہا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر صدر وزیراعظم و مسلمان ہوگئے کیونکہ ہم ایک مسلمان کنٹری ہیں یہاں پر ایک جو امپورٹنٹ امینڈمنٹ آئی آرٹیکل ٹو کے اندر وہ ٹو اے کی صورت میں آئی اور ٹو اے کی صورت میں کیا کیا گیا کہ جو ابجیکٹیو ریزولیشن یہاں پر ایک چھوٹی سی چیزہ آپ نے سمجھ لینی ہے ابجیکٹیو ریزولیشن کا کیا سٹیٹس ہے پاکستان کے آئین کے اندر اور پاکستان کی کونسٹیٹویشن ہسٹری کے اندر it is the first land mark جو آپ کا کوئی بھی ایسا پروسس جو ہماری لیجسلیٹف اسمبلی نے پاس کیا تھا تو یہ کوئی بھی ایک لینڈ مارک جو پہلا ہمارا ایک آئینی مارکہ کہہ لے گیا ہماری لیجسلیٹف اسمبلی کا سب سے پہلا بیسک کام جو اس نے کیا تھا وہ ابجیکٹیو ریزولیشن کو پاس کیا تھا یہ ہے کیا تھا حقیقت یہ ہے آپ کی قرارداد مقاصد قرارداد مقاصد یہ define کرتی ہے کہ پاکستان کا مقصد کیا تھا تو جو پاکستان بنانے کا مقصد تھا وہ تو کونسٹیٹویشن کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے that's why ہم نے کیا کیا جب ہمارا پہلا کونسٹیٹویشن 1956 کا آیا تو یہ پریامبل بنا 1962 کا آیا تب بھی یہ پریامبل بنا بٹ جب 1973 کا کونسٹیٹویشن آیا تو اس کو بھی پریامبل کی ہی حیثیت دی گئی تھی پریامبل کا مطلب کیا ہوتا ہے پریامبل کا مطلب تو کچھ اس طرح تھا کہ اگر فار ایگزیمپل یہ ہمارا کونسٹیٹویشن ہے تو یہ اس کے ساتھ پریامبل الگ ہے مطلب یہ اس کے ساتھ شروع میں کچھ پرنسپلز بتایا گئے ہیں اگر کوئی وائیلیشن آف دا پریامبل کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نے کونسٹیٹویشن کو وائیلیٹ کی ہے تو کونسٹیٹویشن ریمیڈیز انفورس نہیں ہو سکتی تھی اور وہ ایکشنز لیے نہیں جا سکتے تھے تو سیکنڈ جو ہمارے پاس ایمینڈمنٹ آئی اس میں ایٹس ایمینڈمنٹ سوری اس میں آرٹیکل ٹو کے ساتھ ٹو ایک ایمینڈمنٹ آئی اور ابجیکٹیو ریزولوشن کو اس کا سٹیٹس چینج کرتے ہوئے پہلے کیا تھا اس کا سٹیٹس پری ایمبل اب اس کا سٹیٹس چینج ہوا اور اس کو بنایا گیا سبسٹینٹیو پارٹ آف کونسٹیٹویشن تو نو کیا ہے اس کا سٹیٹس کہ آپ کو جو ابجیکٹیو ریزولوشن which was the preamble of all three constitutions of پاکستان is law the substantive part of the constitution تو یہ ٹو اے آرٹیکل کے اندر اب اس کو انسٹ کر دیا گیا means اب اگر کوئی بھی شخص ٹو اے کی وائیلیشن کرے گا تو وہ کونسٹیٹویشن آف پاکستان کی وائیلیشن کرے گا پھر اس کے بعد کیا ہے سپرمیسی آف قرآن اینڈ سنہ two b کی صورت میں یہاں پر ڈالا گیا سپرمیسی آف قرآن اینڈ سنہ یہ کچھ بیسک آرٹیکلز ہیں جو ہم اکثر چھوڑ دیتے ہیں that's why میں تھوڑا سا آپ کو اس میں بریفلی بتا رہا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے constitution کے انٹرڈکشن کے حوالے سے آگے ہم نے پھر ایک تھوڑی سی رفتار لگانی ہے تو یہ کہ ہمارے پہلا آرٹیکلز تو تھا territories کے بارے میں second آرٹیکلز اسلام کے بارے میں objective resolution کے بارے میں اور ہمارا جو آرٹیکل number 3 ہے وہ elimination of exploitation اس کے حوالے سے ہے elimination of exploitation مطلب ہمارے ملک میں کوئی کسی قسم کا استحصال نہیں کیا جائے گا کسی کا حق نہیں مارا جائے گا تمام چیزیں due process کے ساتھ rightful طریقے کے ساتھ کی جائیں گی اور اس میں ایک جو بہت ہی important article ہے وہ ہے article 4 introductory part کے اندر جو کہ کیا ہے جو کہ right of individuals to be dealt in accordance with law یہ بہت ہی ایک important چیز ہے dealt in accordance with law اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں due process of law یہ آپ کا due process of law بھی یہی چیز ہے it means کوئی بھی ایسا شخص جو پاکستان کا شہری ہے اس کے خلاف کوئی بھی ایکشن اگر لیا جائے گا in accordance with law لیا جائے گا آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے جب ہم آگے چل کے fundamental rights پڑھیں گے تو جی کسی کی جان نہیں لی جا سکتی but in accordance with law تو مطلب قانون کے مطابق جان لی جا سکتی ہے تو قانون کے مطابق کیسے جان لی جاتی ہے اس کے اوپر کیا کرو آپ trial چلاو مقدمہ چلاو اس کے اوپر نائے adjudication ہو hearing ہو اور پھر جا کر آپ نے اس کو کیا کرنی ہے سزا دینی ہے یہ ہے in accordance with law تو جو بھی بندہ آپ کو ہوگا اس کو آپ نے کیسے deal کرنا ہے every individual of Pakistan shall be dealt in accordance with law تو یہ due process of law ہمارے ملک میں ہوگا کوئی بھی کام against the law نہیں ہوگا اس کے بعد آجاتا ہے article 5 ہمارا جو article 5 ہے وہ ہے loyalty to state and obedience to constitution کہ ہم میں سے ہر بندہ کیا ہوگا loyalty to state اور کیا کرے گا obedience to the constitution اب یہاں پر بہت سی چیزیں آگئیں مطلب ہم نے constitution کی تابداری کر لیا اس کے تابدار فرما رہنا ہے اور ملک کے ساتھ وفاداری یہ ہمارا ایک آئینی فرض ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اس ملک کے ساتھ وفاداری کا جو ہے وہ کیا کرنا ہے اچھا یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز ویسے میں ان چیزوں کو بھی discuss in lectures میں نہیں کرتا ہم میں سے اکثر لوگوں میں کیا ہے کہ تھوڑا سا ابھی وہ پایا جاتا ہے state کے خلاف بعض اوقات کچھ گروپس ایسے ہیں جن کے grievances ہیں تو grievances ہوتے ہیں بھر ایک چیز ذہن میں رکھ لیں government کے خلاف آپ کے grievances ہونے چاہیے state کے خلاف نہیں ہونے چاہیے یہ پاکستان جو state ہے یہ ہمارا ملک ہے اگر ہمیں کسی پر کوئی objection ہے تو وہ government کی wrong policies پر ہے اس ملک کے ساتھ اگر ہم کوئی تھوڑی سی بھی یہاں پر loyalty کے جو ایک ہمارے فرض ہے ایک جو obligation ہمارے اوپر constitutional impose کی گئی ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا بھی deviate کرتے ہیں تو ہمارے اوپر اس کے خلاف مقدمہ بھی چلایا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد ایک اور بہت important article اس introductory part کا اور وہ کون سا article ہے وہ ہمارے پاس ہے article 6 جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے مشارف کے اوپر بھی مقدمہ چل رہا ہے یہ کیا چیز ہے high treason یہ جو high treason کا جو basically article ہے یہ 18th amendment میں اس میں کچھ چیزیں ڈالی گئیں اور اس میں کیا کہا گیا کہ اگر کوئی بھی شخص constitution of پاکستان کو amend تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 25 amendments اس میں کیا ہو چکی ہے ہو چکی ہے constitutionally اگر constitutional طریقے کے ساتھ آپ constitution کو amend کرے اس کو replace کرے repeal کرے abrogate کرے تو وہ آپ کر سکتے ہیں بھٹ اگر کوئی شخص unconstitutionally کسی بھی constitution کو کیا کرتا ہے اس کو abrogate کرتا ہے اس کو put in abundance یعنی suspend کرتا ہے sub words کرتا ہے یا اس میں کوئی ایسی amendment لے کر آتا ہے جو اس کا میں کیا آتا ہے کہ ہمارے ملک میں کون سا form of government ہے parliamentary کو presidential میں لے جائے گا تو اس نے کیا چھیڑ دیا basic structure ہم federation ہے اگر کوئی یہاں پہ federation ایمرجنسی تو ابھی میں آپ کو آگے چل کے پڑھاؤں گا کہ یہاں پر کیا ہے ایمرجنسی پرویشنز تو موجود ہے ایمرجنسی پرویشنز میں fundamental rights suspend بھی ہو سکتے ہیں تو وہ ضرورت کے وقت ایمرجنسی لگا سکتا ہے یہ کسی بھی آپ کے x y z کے اختیار نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ آئے اور آ کر یہاں پر کیونکہ یہ آپ کا article 6 ہے اس کے اندر یہ چیز ڈال دی گئے جب کوئی مارشل اللہ لگائے گا تو وہ constitution کو کیا کرے گا ابرگیٹ کرے گا تو اب یہاں پر ہم نے کہا کہ ہائٹ ریزن ہے سنگین غداری اگر کوئی شخص constitution کو کیا کرتا ہے ابرگیٹ کرتا ہے یا ان constitution اس کو سسپنڈ کرتا ہے یا اس میں کوئی سب ورزن کرتا ہے تو اس صورت میں وہ ہائٹ ریزن کا ملزم ہوگا اور اس کی سزا کون دے گا یہ پارلیمنٹ کے اوپر دے دیا اور پارلیمنٹ نے اس کی کیا سزا رکھی یہ جو 3 پرویزو ہے اس نے 6 آرٹیکل ہے پہلا آرٹیکل ہماری ٹیوریٹریز کے بارے میں ڈیل کرتا ہے سیکنڈ اسلام ٹو بی سٹیٹ ریلیجن کے بارے میں فورت ہمارا جو سالسلسلہ ہے ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا ہم ہم اپنے اوپر ایک دیتا ہے ہم اپنے سٹیٹ جو آگے چل ہم پڑھیں گے امین دی کانسی تیشن اگر کوئی اس سے ہٹ کر کانسی کو امن کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم نے کہنا کہ اس نے کیا کیا ہے ہائی ٹیزن کر دی ہے پارٹ ٹو کی طرف کس کے ساتھ دیل کرتا پارٹ ٹو میں دو بیسک چیزے ہیں جو اس کے لحاظ سے ایمپورٹ یوں ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ٹو ہمارا ہے کیا ہمارا جو پارٹ ٹو ہے اس میں دو چیزے ہیں ایک ہے فنڈیمنٹل رائٹس پہلے ہم اس کے فنڈیمنٹل رائٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں پھر دوسرا چپٹر ہے اس کے بارے میں ہم بار میں پڑھتے ہیں تو پارٹ ٹو کے ہمارے پاس دو چیپٹر ہیں ایک جو ہے اس کا چیپٹر فنڈیمنٹل رائٹس کے بارے میں ہے اور ایک اس کا چیپٹر ہے وہ پرنسپل پالیس تک اور یہ پرنسپل آف پالیس کیا ہے یہ ہمارا آرٹیکل ٹوانٹی نائن سے لے کر فورٹی تک چلو آٹھ سے اٹھائیس تک فنڈیمنٹل رائٹ ہو گئے انتی سے چالیس تک پرنسپل آف پالیس ہو گئے ایک سے چھے تک پارٹ ون آرٹیکل جو ہمارا وہ کیا تھا سیون وہ کہاں چلا گیا تو آرٹیکل سیون بیسیکل پارٹ ٹو کا حصہ ہے اور یہ دیفائن کرتا ہے تو سٹیٹ کیا ہے وہ ادارہ ہے جو آپ کے اوپر کوئی بھی سیس یا ٹیکس مطلب جو آپ کے اوپر کوئی فیننانشل ابلیگیشن امپوز کرتا ہے وہ آپ کا جو انسٹوٹیشن ہے وہ کیا کہلائے گا وہ آپ کا سٹیٹ کہلائے گا اور ہمارے پاس سٹیٹ کیا ہے فیننانشل گورنمنٹ کی صورت میں اور پروینشل گورنمنٹ کی صورت میں موجود ہے اب چلتے آرٹیکل آٹھ سے لے کر اٹھائیس تک فنڈامنٹل رائٹس اس کے متعلق ایک ڈیٹیل فنڈامنٹل رائٹ کسی سے بھی چھین لے تو کوئی بھی ایسا اس کی موجود ہے اور وہ کہا پر جائے گی موسیلینیس پرویشن میں ہم نے جا کر پڑھنا ہے کہ جہاں پر یہ فنڈامنٹل رائٹس آپ سے کیا کیا جا سکتے ہیں امرجنسی پرویشن میں پڑھیں گے تو فنڈامنٹل رائٹس کے اگیسٹ کوئی بھی لا آپ کا انفورس نہیں کیا جا سکتا لا آپ کا نہیں بنایا جا سکتا تو کون کون سے فنڈامنٹل رائٹس یہ ہے کیا چیز یہ وہ بنیادی حقوق ہے کہ جو ہر اس شخص کو حاصل ہے جو پاکستان کا شہری ہے یہ حقوق حاصل کرنے کے لئے آپ کو کیا بننا پڑے سب سے پہلے سیٹیزن آف پاکستان تو جو بھی بندہ پاکستان کا سیٹیزن بنے گا وہ آٹومیٹیکلی ان رائٹس کے لئے ہوگا اور یہ رائٹس ایکوالی ویڈاوٹ اینی ڈسکریمینیشن اس کو دیے جائیں گے اور یہ ایسے رائٹس جو جنرلی اس سے نہیں لیے جا سکتے بٹ ان اکوارڈس ویڈ لاؤ ان اکوارڈس ویڈ لاؤ اس سے کیا کر سکتے یہ رائٹ لے سکتے ہیں پہلا رائٹ کیا ہے آپ آرٹیکل نو کس کے ساتھ دیل کرتا ہے سکیوریٹی آف پرسن کے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی پرسن جو سکیوریٹی ہے اس کو یقینی منایا جائے مطلب کسی کی جان زندگی تمام چیزیں ہیں آپ کا لائف لیبرٹی اس کو یقینی منایا جائے تو پھر سزائے موت تو کسی کو ہونی نہیں چاہیے بٹ ان اکوارڈس ویڈ لاؤ ہو سکتی ہے اس کے بعد آرٹیکل دس آ جاتا ہے جو کس کے بارے میں ہے یہ وہ آرٹیکل ہے جو آپ کو بہت سے رائٹ دیتا ہے کرمینل رائٹ آپ کو بہت سے دیتا ہے یہی وہ آرٹیکل ہے جس کی وجہ سے پولیس اگر کسی شخص کو جرم میں پکڑے جرم کے بغیر تو پکڑ نہیں سکتی بٹ اگر پولیس کسی بھی شخص کو اریسٹ کرتی ہے تو ہمیں پتہ کہ ویدن ٹونٹی فور آر کس کے سامنے پیش کرے گی مجیسٹریٹ کے سامنے اگر وہ کمپیٹن مجیسٹریٹ سے دور ہے کسی ادھر علاقے میں کسی بندوں کو پکڑا گیا تو نیرس آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ کو مجبور نہیں کیا جائے گا اور یہ اریسٹ اور ڈیٹینشن کے خلاف جو فنڈیمنٹل رائٹ آپ کو دیا آرٹیکل ٹین آفدہ کانسٹیٹیشن آرٹیکل الیون کیا فورس لیبر کے حوالے سے ہے جو کہ یہ جو آپ اکثر دیکھتے ہے جناب نواب سردار اور اس کے علاوہ وہ پنجاب کے نرزل جید بھٹھا مالکان کے اوپر کیا ہوتا ہے وہ لوگوں کو مجبور انٹو وغیرہ کے کام پر لگایا ہوتا ہے تو فورس لیبر کے اوپر پابندی ہے کسی بھی شخص کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ایسے کام کے جو وہ اور سزا ہے جیسے عمران والا قتل کیس کا معاملہ چلا جب وہ کیس چلا تو تب وہ ایک سمپل سنٹنس میں جا رہا تھا ہم نے کہا نہیں جی اس کو کیا سریعام فانسی دینے کیلئے میں پہلے کیا آمنڈ کرنا پڑے گا پی بی سی ہم نے پی پی کرے گا اس کو دی جائے گی پری بندے کو سزا نہیں دی جائے گی اس کو کہتے ریٹرو سپیکٹیو پنشمنٹ مطلب اگر آج قانون بنا ہے فار اگزمپل قانون بن جاتا ہم کہتے جی ہم نے چیٹنگ ختم کرنی بلو چیستان سے اور جو شخص چیٹنگ کرے گا اس کا کرتا میں کبھی بھی چیٹنگ نہ کرتا یا اگر یہ سزا ہے کہ اس کی ساری ڈکریز کو کیا کیا جائے گا اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی بھی ایسا کام تو آج قانون بنا ہے آج کے بعد اس کو آپ کیا کرے پرانے لوگوں پر اپلائی نہیں ہو اور یہی پر ایک اور اسپیکٹ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی شخص کو اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا کوئی بھی سزا آپ کی نہیں ہو سکتی اور کوئی بھی شخص اپنا وٹنس اس کو نہیں بنایا جا سکتا آرٹیکل فورٹین انوائلیبیلٹی آف ڈگنیٹی آف مین مطلب کیا ہے کسی بھی شخص اس کی عزت نفس اس کو مجرور نہیں کیا جا سکتا کوئی اس کو ڈیفیم نہیں کیا جا سکتا اس کی عزت کے پر کوئی کسی قسم کا پوائنٹ نہیں اٹھایا جا سکتا انوائلیبیلٹی ہے یہ وائلیٹ ہونے والی چیز نہیں ہے آپ کی جو عزت ہے یہ کوئی اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتا آرٹیکل فورٹین ففٹین سے آگے کچھ کیا آ جائیں کہ ہمارے آرٹیکل ففٹین سے آگے فریڈم ہے جناب ڈیفرنٹ سولہ کون سے فریڈم کی بات کرتا ہے فریڈم آف اسمبلی کی بات کرتا ہے کہ آپ کوئی بھی سیاسی جماعت بنانا چاہے تو بنا سکتے آرٹیکل سترہ فریڈم آف اسوسییشن کی بات کرتا ہے آپ جہاں پر جلسہ کرنا چاہے پیس فولی جلسہ اسمبلی کا مطلب ہے پیس فول جلسہ کرنا اور اسوسییشن کا مطلب ہے کوئی بھی آپ سیاسی غیر سیاسی مذہبی کوئی بھی کسی قسم کی تنظیم بنانا یہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں اسمبل ہونے کے لیے آپ کا کوئی پرٹیکلر ایگریمنٹ کوئی پرٹیکلر ریٹن فارم میں آرگنائزیشن کو ہونا ضروری نہیں ہے ہم اگر پاس فریڈم آف اسمبلی بھی ہے اور فریڈم آف اسوسییشن بھی ہے فریڈم آف ٹریڈ بھی ہے کوئی بھی ٹریڈ کوئی بھی پروفیشن آپ اختیار کر سکتے ہیں جب دل چاہے کرو لیکن لا فل پروفیشن لا فل ٹریڈ کوئی بھی ان لا فل بزنس ٹریڈ پروفیشن آپ ایڈپٹ نہیں کر سکتے بٹ لا فل جو کام ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہے جناب آرٹیکل نائنٹین فریڈم آف سپیچ یہ وہ آرٹیکل ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو میڈیا ہے وہ کچھ بھی بیٹھ کر کہتا ہے ہم تنز کرنا چاہے کرٹیسزم ہمارے پاس فریڈم آف سپیچ ہے فریڈم آف ریلیجن ہے آرٹیکل ٹونٹی میں لیکن یہاں پر تھوڑی سی میں کیوری کلیر کروں اور ٹونٹی ون میں ہے ریلیجیس ٹیکس کے حوالے سے مطلب کیا ہے آرٹیکل ٹونٹی یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس فریڈم آف ریلیجن ہے آپ تو یہ فریڈم آف ریلیجن یہ ہے کہ کسی شخص کو مجبور نہیں کیا جائے کہ وہ اسلام میں آجائے وہ مسلمان ہو جائے یا کوئی ایسی ویسی بار اسلام میں آنا یا نہ آنا یہ ہر بندے کی اپنی کیا ہے مرضی ہے کوئی آپ کو مجبور نہیں کرے گا جب آپ پولیس میں گئے کسی نے جا سکتی پولیس اپلیکیبل ہو گئے اب اگر آپ اس کو چھوڑنا چاہیں گے تو چھوڑیں گے ویسے آپ نہیں چھوڑ سکتے جب آپ چلے گئے وہ تو ایک انسٹویشن ہے جب تک ان سے پروپر آپ پروسس کے ذریعے سے نہیں آئے تو آپ آ نہیں سکتے تو یہ اسلام انسٹویشن ہے جب آپ اس میں انٹر ہو تو کسی نے آپ کو نہیں کہا کہ مسلمان ہو نہ ہو نہ آپ کی مرضی تھی کوئی جبر نہیں ہے دین کے معاملے میں کوئی بھی جبر نہیں ہے بٹ آنے کے کریں گے تو اب آپ کو اسلام کا رول دیکھ نہ پڑے گا اسلام نے نکلنے کے لئے رول دے دیا کہ آنا ہے جانا ہے تو مرتد جانا ہے تو کیا ہو جاؤگی آپ مرتد ہو جاؤگی اس کی سزا ہے تو جو آپ نے اسلام میں آتے ہوئے کسی نے آپ کو نہیں کہا آپ سوچ ریگولیشنز کو فالو کرنا آپ کی مرضی تو یہ فریڈم آف ریگولیشنز ہے کہ کوئی کسی کو مجبور نہیں کرے گا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ آکے بر جب مسلمان ہو گیا اب اسلام کے رول ریگولیشنز اس کے پر اپلیکی بل اس کے بعد فریڈم ہے کہاں ریلیجیس ٹیکسس سے کسی بھی نان مسلم سے کوئی زکاة اشر یا وہ چیز جو مسلم کے اوپر اپلیکی بل ہوں گی کسی بھی نان مسلم سے ایسی کوئی بھی چیز ہم کلیم نہیں کر سکتے یہ کیا چیز ہے ریلیجیس ٹیکسس ہے ٹونٹی ون کے ذریعے اور اس کے بعد آرٹیکل ٹونٹی ٹو کیا ہے تھوڑا سا اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہی ہے کہ جو آپ کے ایجو کیشنل انسٹوٹیشن کے اندر ایک چیز کو یقین بنایا جائے گا کہ کوئی وہاں پر مذہبی فرقہ واریت وغیرہ نہ ہو جو کسی ایک جیسے آپ نے دیکھ ہو کہ ہم کسی بھی نان مسلم کو اسلامیات پڑھنے پر باؤنڈ نہیں کرتے جتنے بھی نان مسلم ہے مسلم کیا کرتے بیشلرز لیول تک اسلامیات لازمی پڑھ کے آتے ہیں اور جو نان مسلم ہوتے وہ کیا پڑھتے ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کا ریزن اپنی جو تعلیمات ہیں وہ کسی اور مذہب کے بندے کو پر ان فورس نہیں کر سکتے آرٹیکل 23 24 property کے ریلیٹڈ ہے جو آپ بتاتا ہے کہ آپ 23 اور 24 دونوں property کے متعلق بتاتا ہے کہ کوئی بھی شخص پاکستان میں property own کر سکتا ہے اس کے property rights کو protect کرنا یہ گورنمنٹ کے ذمہ داری اور یہ آپ کا fundamental right ہے بھٹ اس کے konflikt آتا ہے پری ایمشن کے ساتھ یا جب آپ land acquisition act پڑھتے تو for the purpose of public interest آپ سے زمین کیا کی جا سکتی ہے لی جا سکتی ہے بھٹ جب وہ public interest میں فال کرے گا اس کے بعد آرٹیکل 25 ایکویلیٹی اف ڈا سیٹیزن 25 آپ کا ایکویلیٹی اف سیٹیزن کے ساتھ بات کرتا ہے کہ all the سیٹیزن are equal before law یہی پر 25 amendment آئی تھی اور اس میں کیا چیز آگیا تو 25 ایک اندر education کو آپ کا fundamental right قرار دیا گیا تھا اور حکومت کی ذمہ دار لگائی گئی تھی وہ basic free education تمام لوگوں تک کیا کریں گے اور یہاں پر ایک اور جو بہت بڑی amendment تھی article 10 کے ساتھ جب 10 اے شامل ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ ارسٹ وغیرہ کرنے کے بعد پھر اگلا کام کیا کرنا ہے اس کا فیر ٹرائل چلانا وہ کہتا ہے کہ سارے سیٹیزن ایکول ہیں there is no discrimination on the basis of gender اور اس کے بعد caste creed religion کس چیز کے حوالے سے کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور آپ کیا کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کی discrimination نہیں ہے تمام public institutions تمام genders کے لیے تمام مذہب کے لیے کر سکتے ہیں جیسے یہ یہاں پہ article سنا فوراں کیا وہ مجھ دبا بھاگا اور بھاگ کے ٹھک گلز ڈگری کالج مجھے داخلہ دو جی کیوں داخلہ دو میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے بھئی article 26 کوئی discrimination نہیں ہے کسی ادارے کو particularly آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ فیمیل کے لیے تنویر نے بھی سن لیا تنویر ست مجھے جانے دو تیری فیملی کدھر ہے میں ابھی سر سے پڑھ کے آیا ہوں کہ article 26 کہتا کوئی ایسی discrimination نہیں ہو سکتی تو اس نے کہا کہ لیکچر آدھے راستے میں چھوڑ کر آئے تھے اس کی ایک پرویزو ہے میں بھی سر کا سوڈن تھا آج کل چوکی دہار ہوں اس کے پرویزو ہے کہ فار دا پرپس آف فیمیل پروٹیکشن آف فیمیل اور چلڈرن سپیشل آز کیا بی میڈ تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ پروٹیکشن آف فیمیلی کے حوالے سے فیمیلی چیز بنائی جا سکتی ہے پھر ٹونٹی سیون اور ٹونٹی ایٹ دو اس کے لاسٹ آرٹیکل ہیں ٹونٹی سیون آپ کا ڈیل کرتا ہے ڈسکریمنیشن ان سرویس کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے ان سرویس جو بندہ میرٹ پر آئے گا وہ جائے گا لیکن یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھ جو ریزن ایبل کوالیفیکیشن وہ پوری کرے گا جو مجھے ڈیپٹی کمیشنر لگا دونے جو سی ایس ایس کی ریکوائرمنٹ ہے پہلے وہ پوری کرو اس کے بعد پھر فردر ہے کہ کوئی کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی اور آرٹیکل ٹونٹی ایٹ آپ کو اختیار دیتا ہے کہ جس طرح آپ کلچر ڈی منانا چاہے جو کلچر آپ کو پسند ہے پاکستان میں رہتا ہوئی آپ کا فنڈیمیٹل رائٹ ہے کوئی آپ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے یہ لباس پہنا آپ کو یہ لباس نہیں حوالے سے ہے اور اس پارٹ ٹو کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ پرنسپل آف پالیسی تو آگے ہم نے فردر کیا کرنا ہے اب ہم نے فردر اس کو تھوڑا سا شوٹ بریف ویو میں بیس انفرمیشن آپ کے پاس کافی آ چکی ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے تا پرنسپل آف پالیسی ہے کیا یہ آرٹیکل کہا سے ٹونٹی نائن سے لے کر فورٹی تک آرٹیکل ٹونٹی نائن ہی ڈیفائن کرتا ہے کہ پرنسپل آف پالیسی ہے کیا چیز بیس کب فنکشن کرتا ہے اور کیسے فنکشن کرتا ہے جی جنا پارٹ ٹو اس کا پرنسپل آف پالیسی پرنسپل آف پالیسی کیا ریاست سازی کے بنیادی اصول کیا مطلب ہے ریاست سازی کے بنیادی اصول اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ جو ملک ہے وہ کن اصولوں کی بنیاد پر چلایا جائے گا کیا ہم منیورٹیز کو ان کے حقوق دیں گے یا نہیں دیں گے کیا فیمیل کے جو رائٹس ہے اس کو اپنے ملک میں امپلیمنٹ کریں گے یا نہیں کریں گے کیا بیکورڈ علاقوں کی ترقی کے لیے کام کیا جائے گا یہ تمام چیز ہے یہ گورنمنٹ کے لیے ہے ہمارے بنیادی حقوق تھے جو دینا گورنمنٹ کی ذمہ داری تھا اور یہ پرنسپل آف پالیسی ریاست سازی کے بنیادی اصول یہ گورنمنٹ کو بتائے گئے کہ جو بندہ گورنمنٹ میں آئے گا وہ پاکستان کو ان اصولوں کے مطابق جو ریاست پاکستان ہے وہ ان بنیادی اصولوں کے مطابق جو پرنسپل آف پالیسی میں بتائے گئے ہیں ان کے مطابق اس کو چلایا جائے گا اس میں کون کون سے حصول ہے کہ اسلام way of life سب سے پہلی جیز اس میں آرٹیکل 29 تو کیا کرتا تھا اور آرٹیکل 31 کیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے اور 30 کچھ اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کے جو پالیسی کے مطلب کی بارے میں بتاتا ہے لیکن ہمارا جو مین فوکس ابھی کس پی ہو آگے وہ 31 سے آن ورڈ ہے کہ کون کون سے بیسک پرنسپل ہیں جو ہمارے ملک کے اندر implement کیے جائیں گے تو پہلا پرنسپل کیا ہے اسلام way of life مطلب اسلام way of life کو adapt کرنے کے لیے مدد کرے گ اور اس کے لیے کیا کیا جائے گ مساجد وغیرہ اور دوسرے اسلام قرآن پاک کی اشارت اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہے وہ حکومت اپنی سرپرستی میں سربراہی میں کرے گی اور کوئی بھی ایسے کام جو ان اسلام دیکلیر کیے جا سکتے ہیں ان کام کے اوپر پبندی لگائی جائے گی بہت ایک ایمپورٹنٹ اس میں چیز ہے اور وہ ہے پرموشن کس چیز کی پرموشن پرموشن آف لوکل گورنمنٹ اگر ہمارے ملک میں یہ چیز آ جائے لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیشن سہیں تنگیر صرف یہ دیکھ لو پرموشن آف لوکل گورنمنٹ اگر ہم خالی اس پرنسپل کو اپلائی کر لیں اور یہ کہ کہتا ہے کوئی ایم بی ایم بی ایم نہیں ہونا چاہیے لوکل گورنمنٹ آپ کے کاؤسلر ہو ناظم ہو آپ کے محلے کا وہ بندہ ہو جس کو پتا کہ کون سی گلی ٹوٹی ہوئی ہے کہاں پر اس کا پائپ لائن کا مسئلہ ہے کہاں پر کون سی چیز خراب ہے سکول مدرسہ کہاں پر خراب ہے تو جب لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیشن پاورفل ہوں گے تو اس صورت میں کیا ہوگا جو فنڈز ہے ان کی ایکول دسٹیبیشن آپ کے ملک کے ہر لوکل یونٹ تک ہوگی لیکن ہمارے ہاں کیا ہے ایم این اے فنڈ ہے ایم این اے صاحب کیا ہوتے ہیں ایک بار الیکشن والے دن نظر آتے اور پھر پورے پانچ سال ہمیں نظر نہیں آتے تو لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیشن سٹرانگ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو آپ لیجسلیشن ایک حکومت جیسے ہی بنتی ہے ہمارا ایجنڈا ہے کہ پرنسپل آف پالیسی کے مطابق ہم لوکل گورنمنٹ سٹیشن کو سٹرانگ کریں گے بٹ تین سال چار سال پانچ سال سال سر سٹرانگ کرنے کے لئے الیکشن کروانے کا سوچتے رہ جاتے اور لوکل گورنمنٹ کے آپ کی یا اس کے علاوہ لسانیت کے جناب یا پنجابی بلوچی پنجاب پتھان یا کوئی شیعہ سنید یا بندی بریل وہابی اس طرح کے کوئی بھی باتیں نہیں ہوگی اور تمام جو پریجنس ہے ان کو ختم کیا جائے گا ہمارے ملک کے اندر سے تیرٹی فور کے وومن ریپریزنٹیشن کے بارے میں ہے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی آپ کے ملک کے اندر اگر ہم الیکشن کی بات کر لیں تو الیکشن میں عورتیں جنرل الیکشن الگ سے کونٹسٹ کر سکتی ہیں لیکن جنرل الیکشن کے ساتھ ساتھ ریزرو سیٹے بھی ہیں آپ اسسسٹن کمیشنر پی سی ایس ایف پی ایس جو بھی آپ کے کوئی بھی پروینشل یا فیڈل کمیشن سرویس کی جو بھی پوسٹ آتی ہے اس میں فیمیل کے لیے الگ سے ریزرو کوٹا ہوتا ہے اس کا ریزن کیا ہے کہ اگر اگر مسئلہ کیا ہوا کہ وزیرستان کی سائیڈ بر کے اندر ایک پرٹکولر نمبر آف ووٹ فیمیل نہیں ڈالے گی تو اس صورت میں اس ہلکے کا الیکشن ہی ہو جائے گا تو وہی لوگ جو پہلے مجبور کرتے تھے کہ نہیں تم یہاں پر نہیں ہوگی اب اٹھا کر اپنی وہ گھر سے لے کر آئے جا جا کر کیا جائے گا اب یہ فیملی انسٹوٹیشن کو تو ہمارا جو میریج ہے اس کے لئے آسان اسی حوالے سے پھر ایک رول بنایا گیا کہ جس کے اندر آپ کی جو چیزیں ہیں کہ جہیز کا خاتمہ پجاب کے اندر رول شل بنائے گئے وہاں پر کہ ہے جہیز تو اس کے حوالے سے قونین بنائے گئے کہ کوئی جہیز وغیرہ اور ایسی چیزوں کے اوپر کوئی بندہ جو ہے وہ نہیں لے سکتا تاکہ فیملی انسٹوٹیشن کو پروٹیکٹ کیا جا سکے اسی وجہ سے وہ جو اور مختلف جن کو سوشل ایکٹیوٹیز کا فوران میں نام دیتے پاکستان میں ایسی کوئی جگہ پر ہر سوسائٹی کے اندر ایکول جو آپ کے جو رائٹس ہے اور ایکول جو فسیلیٹیز ہے وہ پروائیڈ کی جائیں گی یہ نہیں کہ ایک آپ کا اسلام آباد سٹی ہر طرح سے اچھی سڑکے لائٹ پانی یہ وہ اور ایک ہمارا علاقہ ایسا آج جہاں کہ جہاں پر نہ کوئی سڑک ہے نہ کوئی پانی ہے تو یہ سوشل جسٹس کی اگر ایک طرح لیگل جسٹس اس کے لئے ہم کدھر جاتے عدالتوں میں جاتے وہ اور چیز ہے سوشل جسٹس یہ کہتا ہے کہ تمام جو ہمارے شہر ہیں تمام جو ہمارے صوبے ہیں ان میں برابر فیسیلٹیز دی جائے گی اور ایریڈکیشن آف سوشل ایولز مطلب یہ شراب وغیر اور ایسی چیزوں کو کیا کیا جائے گا ایریڈکیٹ کیا جائے گا اس چیز کو لازمی بنا جائے گا اور اس کے بعد کیا ہے ایکنومک ویل بیئنگ ایکنومک ویل بیئنگ کے لئے کیا کیا جائے گا لوگوں کو موقع دیے جائے گے کہ وہ بہتر انداز سے اپنی معاشی صورتحال کو بہتر بنا سکے 39 ہے آرمڈ فورسز کے بارے میں کہ آرمڈ فورسز میں کیا کیا جائے گا لوگوں کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے گا اور اس کے بعد کیا ہے کہ مسلم ورلڈ کے ساتھ جو ہمارا بارڈ ہے اس کو ہم مضبوط کریں گے یہ ہے ہمارے پرنسپل آف پالیسی آرٹیکل جو ہمارا پارٹ ٹو اس کا سیکنڈ چپٹر 39 سے 40 تک پرنسپل آف پالیسی جو بتاتا ہے کہ ہمارے ملک میں اسلامی وی آف لائف پروموشن آف لوکل گورن انسٹوشن پریجریس کا الیمینیشن وومن ریپریزنٹیشن کی یقین دہانی آپ کے جو فیملی کی پروٹیکشن منورٹری رائٹس کی پروٹیکشن سوشل جسٹس کو پریویل کیا جائے گا اکنومک ویل بین کو یقینی بنایا جائے گا آپ کی شمولیت اور مسلم ورڈ کے ساتھ ہماری جو بارڈنگ ہے اس کو مضبوط بنایا جائے گا یہ ہمارے پرنسپل آف پالیس ہیں ریاست سازی کے بنیادی اصول ہیں کہ جو بھی ہمارا گورنمنٹ ہوگا وہ ان اصولوں کے مطابق گورنمنٹ کو رن کرے گا اس میں ہمارا کیا آ جائے گا پارٹ تھری کس حوالے سے ہے پارٹ تھری میں کیا چیز ہے پارٹ تھری آپ کا ڈیل کرتا ہے پارٹ تھری فیڈریشن آف پاکستان اور فیڈریشن آف پاکستان میں کون کون سے آرٹیکل کہا سے لے کر کہا تک ہے یہ ہمارے آرٹیکل ہے فورٹی ون سے لے کر ہنڈر تک فورٹی ون سے لے کر ہنڈر تک جو آرٹیکل ہے وہ فیڈریشن آف پاکستان کے بارے میں ڈیل کرتے ہیں اب فیڈریشن آف پاکستان definitely کیا ہوگا فیڈریشن ہے کیا میں نے کچھ پاور کس کے پاس ہوں گی پروینشل اسمبلیز کے پاس یہ دیویجن آف پاور کیسے ہوگا وہ کون سا کام کرے گا اور یہ کون سا کام کرے گا ان کا تعلق کیسے ہوگا صوبے اور وفاق کا تعلق کیسے ہوگا جو ہم نے اٹھاروی ترمیم میں دیکھا کہ خود مختاری دے جی صوبوں کو تاکہ صوبے کیا کرے فری ہو کر اپنا کام کر سکے یہ ساری بات ہم نے کہا پر دیکھنی ہے یہ ہم نے دیکھنی ہے فیڈریشن آف پاکستان کے پارٹ 3 کے اندر اور فیڈریشن آف پاکستان کو جو بندہ ہولڈ کرتا ہے جو مین پرسن ہے جو پارٹ 3 کا چیپٹر 1 پارٹ 3 کا چیپٹر 1 کس کے بارے میں ہے پریزیڈن آف پاکستان کے بارے میں ہے جو کہ میں بتاتا ہے کہ پریزیڈن آف پاکستان کون ہو سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا اس کی کوالیفیکیشن ڈس کوالیفیکیشن آرٹیکل فورٹی ون سے لے کر مجھ سے اس کو بتا تو ٹک ٹک نہیں کرے آپ کا چیپٹر 1 پارٹ 3 پریزیڈن آف پاکستان اس کے حوالے سے پریزیڈن آف پاکستان کون ہو سکتا ہے سب سے پہلی شرط اس کو سیڈیزن آف پاکستان ہونا چاہیے دوسری بات اس کو مسلمان ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا پرنسپل آف پالیسی بھی ہے اور ہمارا شروع میں ہم نے کہا اسلام ہمارا مذہب ہے تو اس کو کیا ہونا چاہیے ایک تو مسلمان ہونا چاہیے سیڈیزن آف پاکستان ہونا چاہیے کم مز کم پنتالیس سال اس کی کیا ہو ایج ہو اور اس کے بعد ایم ای نی نہ ہو ایم ای بن سکتا ہو مطلب آرٹیکل 62 اور 63 جو کوالیفکیشن اور ڈسکوالیفکیشن ہے وہ اون کرتا ہو اور اگر وہ ڈاکٹر آلیف الوی کی طرح ایم ای ہو تو پھر کیا ہوگا پہلے وہ ایم ای شیپ چھوڑے گا اور پھر وہ کیا بنے گا صدر بنے گا اس کے پاس کوئی اور آف ساب پرافٹ نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کی کوالیفکیشن ایم ای ای اس کے اندر وہ ہونی چاہیے وہ تمام چیزیں اس میں اگر ہوگی تو کوئی بھی ایسا شخص وہ پاکستان کا صدر بن سکتا ہے صدر پاکستان کے لیے ووٹ کون ڈالے جو کہ پریزیڈنٹ کے پاس ہے کہ پریزیڈنٹ کسی بھی شخص کو ماف کر سکتا ہے لیکن یہ ان اسلام ہے بسی کہ آپ کے پریزیڈنٹ کوئی اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ جو سرکاری افیرز ہے جو پبلک میٹرز ہے تو پاور آف پارڈن ہے وہاں پر صدر کے پاس پاور آف پارڈن موجود نہیں ہے کیونکہ وہ ولی کا حق ہے صرف وہی کر سکتا ایکسرسائز کوئی اور ایکسرسائز نہیں کر سکتا تو ہمارا پارٹ ٹری چیپٹر ون صدر کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کون ہوگا پاکستان ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا پاکستان ہونے کے ساتھ وہ ہوگا اور ایسا کوئی بھی شخص آپ کا صدر بن سکتا ہے اور صدر کا جو election ہے یا اس کی term ہے وہ کتنے عرصے کے لئے ہوتا ہے دو بار کوئی بھی شخص صدر بن سکتا ہے اور صدر کے لئے vote کا vote bank کا electoral college that who elect the president تو اس کا electoral college ہے اس سینٹ بھی ہے اور چاروں صوبوں کی assemblies جو آپ کی provincial assembly سندھ پنجاب KPK اور بلوچستان چاروں صوبوں کی جو assemblies ہے وہ اس کے اندر vote ڈال سکتی ہیں ساری صدر کا کیا ہے vote bank ہے اور صدر کو remove کیسے کیا جائے گی اس کی impeachment ہوگی اور impeachment کب ہوگی کہ جب یہ unconstitutional act کرتا ہے یا mentally یا physically unfit ہو جاتا ہے یا کوئی اور gross misconduct جس کے اندر کرپشن یا کوئی اور ایسا offense اگر یہ کرے گا تو اس کی impeachment ہوگی اور اس کے علاوہ جو آپ کا وزیراعظم ہے وہ ہر کام صدر کو بتا کر کرنے کا پابند ہے ان کے ساتھ deal کرتے chapter 2 آگے فردر کہاں سے ہو جائے گا chapter جو آپ کا 2 ہے وہ کہاں سے start ہوتا ہے یہ 49 تک گیا وہ 50 سے start ہوا اور 50 سے لے کر 69 تک یہ chapter 2 آپ کا رن کیا اور یہ کس کے بارے میں ہے یہ مجلیس شورہ یہاں پر ایک مجلیس شورہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کا جو کونسٹی ٹیوشنل نیم ہے مجلیس شورہ ہے تو پاکستان کی پارلیمنٹ پاکستان تو یہ ان کونسٹی بیسے بریکٹ میں لکھا ہو ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے مجلیس شورہ جب بات کریں گے جنا پارلیمنٹ میں کیا ہے ایک اپر ہاؤس ہے اور ایک ہماری پارلیمنٹ میں کیا ہے لو ہاؤس ہے جو ہمارا پارلیمنٹ کا اپر ہاؤس ہے وہ ہے سینٹ اور جو ہمارا لو ہاؤس ہے وہ کون سا ہے وہ ہے نیشنل اسم لی اب آپ کا جو اپر ہاؤس ہے یہاں پر equal representation ہے اور اور 23 سینٹ ہے یہاں پر سندھ کے پاس پنجاب کے پاس کے پاس اور بلوچستان کے پاس اپر ہاؤس equal representation تاکہ اگر لو ہاؤس کے اندر کوئی ایسا issue آ بھی جائے تو اپر ہاؤس میں ہر صبح اپنے rights کو پروٹیکٹ کر سکے تو یہ کیا ہو جائے گا ایک سیٹے فاتا کے پاس تھی لیکن اب اگلے جو الیکشنز آتے جائیں گے فاتا کی سیٹے ختم ہوتی جائیں گی یہاں تک اس وقت ہمارے پاس سینٹ کی سیٹے 104 ہے لیکن جب اگلے 2024 تک آٹھ سیٹے ختم ہوگی تو باقی کتنی رہ جائیں گی 96 سیٹ ریمین ہو جائیں گی آپ کے سینٹ کی فاتا کے مرجر کے بعد لور ہوس نیشنل اسمبلی یہاں پر کتنی سیٹے ہیں 342 ابھی تک ہے برچہ اگلا الیکشن آئے گا اس میں فاتا کے مرجر کی واجہ سے کچھ سیٹے کم ہوئی اور 336 رہ جائیں گی برچ کرنٹ کتنی ہے 342 تھے اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے 60 کس کی تھی کس کے لیے اس کے لیے اور اس کے بات تین سیٹ کس کے لیے تھی آپ کی منیورٹی کے لیے یہ کرنٹ سٹرکچر ہے ہماری نیشنل اسمبلی کا اور سومو کے حساب سے پنجاب سب سے زیادہ آباد دی 183 اس کے بات لوگ آگئے تو وہاں پر سٹے کم ہوئی تھی اور کچھ سٹے بڑی تھی بلوچستان کی اور کچھ عبادی کی وجے تھی کے پی کے اور مرزر اس کے بعد اور زیادہ ہو گئی یہ جو آپ کا چیپٹر ہے پارلی کا اپر ہوس کیا کرے گا اور یہاں پر سب سے امپورٹنٹ جو آرٹیکلز ہے اس سریز کے اندر وہ کیا ہے آرٹیکل 62 اور 63 آرٹیکل 62 qualification کے ساتھ deal کرتا ہے اور جو آرٹیکل 63 ہے وہ disqualification کے ساتھ deal کرتا ہے اور یہاں پر ایک چھوٹی چیز جو رکھ لے کہ جو آرٹیکل 59 ہے اس کی وجہ سے سینٹ آیا تھا اس سے پہلے 1956 کا constitution 1962 کا constitution کوئی سینٹ کا concept نہیں تھا سینٹ was introduced for the first time in the constitutional history of Pakistan through article 59 جب یہ induct ہوا تو سینٹ پہلی بار 1973 میں آیا اپر ہوس کے حوالے سے اور سینٹ کی بھی qualification اور disqualification وہ 62 63 کی ہے age کا فرق ہے خالی کہ آپ کے mna ہونے کے لیے age کتنی ہے 25 سال اور سینٹ کے لیے age کتنی ہے وہ age ہے 30 سال آپ کی national assembly کتنے سے کے لیے ہوتی ہے 5 سال اور سینٹ کتنے کے ہمارے ملک میں پارلیمنٹ ہوگی جو main legislative organ ہوگا اس کے دو ہوس ہوں گے اپر اور lower اپر ہوس سینٹ ہوگا equal representation lower house national assembly ہوگا جو کہ equal representation کی بنیاد پر نہیں ہوگا according to the population اس کے حساب سے اس میں چلتا رہے کہ وہ dissolve نہیں ہوگا اور national assembly کیا ہوگا وہ dissolve ہوتا رہے گا ضرورت کے مطابق یہاں پر جو main چیز تھی جو آپ نے سنا ابھی تو خیر وہ ختم ہوگیا 58 2 B اسی chapter میں بار بار آیا اور گیا در حقیقت یہ B کیا تھا یہ جو ہم پڑھ رہی ہیں سیم chapter پارلیمنٹ کے بارے میں پڑھ رہے تو یہاں پر 58 کہتا کہ صدر dissolve کرے گا on the consent of the prime minister تو اصل power کس کی ہے 58 پرائم minister کی 58 2 صدر یہ dissolve کرے جب وزیراعظم نہ ہو مر جائے تو پھر وہ جیسے اگر نماز شریف کے بعد شاید خاکان میں نکالی گئی 13 amendment insert کی گئی 17 amendment میں نکالا گئے اس کو 18 amendment کے اندر 58 2 بھی یعنی صدر کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ہماری اسمبلی کو اپنی مرضی سے dissolve کر سکے 58 بھی ہے اور 58 2 بھی ہے تو اسمبلی کو dissolve کرنے کتنے طریقے ہو گئے 2 پہلا طریقہ جب PM کہنے پر dissolve کرے گا اور دوسرا طریقہ جب PM نہیں ہو گیا کوئی ایسا issue ہو گیا تو اس صدر اسمبلی کو dissolve کر سکتا ہی ہمارا کیا تھا اس کا chapter 2 اب آگے فردر چلتے ہیں اس کے chapter 3 کی طرف chapter 3 کس چیز کے ساتھ part 3 chapter 3 part 3 chapter 3 کے اوپر بھی ایک lecture uploaded ہے وہ آپ لوگ سن لیں گے تو آپ کو اس میں کافی آسانی ہو جائے گی part 3 اور اس کا دیکھتے ہے chapter 3 part 3 chapter 3 کس کے حوالے سے ہے وہ آپ کا ہے اس میں سوری اس ہی ایک حصہ ہے پہلے میں چھوڑ دی chapter 2 کا سا discus کر لیتے chapter 2 کا یہ حصہ ہے 72 89 72 89 پہلے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں یہ basically chapter 2 کا یہ حصہ ہے legislative procedure بتایا گیا اس کے اوپر موجود ہے legislative procedure کے اوپر جس میں money bill کا الگ طریقہ کار بتایا گیا ہے اور money bill سے ہٹ کر جو آپ کے ordinary bills ہے ان کا ایک الگ طریقہ کار بتایا گیا ہے تو یہ آپ کا جو آپ کی پرلیمنٹ کرے گی 79 فرق کیا ہے یہ کس کا ہے نیشنل اسمبلی کا ہم ویسے اگر normal اگر اگر صرف چھوٹا شاٹ کر بتاؤ تو ہمارے ملک میں سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے bill آتا ہے اور یہ bill کون سے ہے ہم کس bill کی بات کر رہے ہے ordinary bill تو یہ کسی بھی ہوس میں آسکتا ہے یہ اپر میں آسکتا ہے اور یہ کھا پر آسکتا ہے لور میں آسکتا ہے اگر یہ اپر کے پاس تو کیا طریقہ کار ہوا اگر میں اس کو اور تھوڑ سا آپ کے لئے سان نہیں کروں تو آرڈری bill پہلے فرسٹ ہوس جو کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کے پاس آئے گا اور پھر کس کے پاس جائے گا وہ سیکنڈ ہوس کے پاس جائے گا اور سیکنڈ اس ہوس سیکنڈ ہوس اور پریزیڈ اور اس کے بعد کیا ہوگا وہ بن جائے گا یہاں پر ہر ہوس کے اندر ریڈنگ ہوگی پہل اس کو انٹرڈیوز کرویا جائے گا پھر اس کے اوپر دسکشن ہوگا یہ ایک نارمل طریقہ ہے کسی بھی بل کے پاس ہونے کا لیکن پر چیز کی بات کی جا رہی ہے منی مل کا طریقہ کار عام بل سے الگ ہے منی بل کیا طریقہ کار ہوتا ہے منی بل کس کا ہے نیشنل اسمبلی پہلی چیز جہن میں رکھ لیں کہ منی بل سینٹ تو لائی نہیں سکتا اور عام بل کے بارے میں نے کیا کہا کوئی بھی ہوس سینٹ بھی ہو سکتا ہے اور وہ کون ہو سکتا ہے نیشنل اسمبلی تو باقی سارے بل انکلیوڈن کونسٹیشن امیڈمن بل can be originated by the سینٹ as well as the نیشنل اسمبلی پہلی بات پھر ہم نے کہا جو بھی آرڈری بل ہوگا پہلے فرسٹ ہوس اور پھر کھتر جائے گا سیکنڈ ہوس لیکن منی بل سینٹ میں صرف کس لیے جائے گا سینٹ میں صرف جائے گا سجیشن کے لیے بس اس سجیشن کو ماننا یا نا ماننا پھر کس کی مرضی ہے نیشنل اسمبلی کی سجیشن مانگے گے مانا یا نا مانا اس کو پاس کر کر ان فورس کر دیا تو جو آپ کا منی بل ہے اس کا طریقہ کار totally different ہے from the ordinary legislative bill اور ordinary legislative bill اور constitutional amendment bill میں کیا فرق ہے یہاں پر فرق ہے صرف number of votes کا ordinary bill کو کیا چاہیئے simple جو ہے legislative procedure of Pakistan part one part two اور part three وہ uploaded ہے کہ part one میں آپ پتا چل جائے کہ order procedure کیا ہے part two میں منی bill کا procedure اور part three کے اندر constitutional amendment detailed procedure already وہاں پر موجود ہے تو یہ ہمارا simple اگر میں اس کو کہ legislative procedure کیا ہے کہ کوئی بھی first house میں پہلے bill آئے گا پھر second house میں پاس ہوگا پھر president اور پھر وہ بن جائے گا لا بن جائے گا اگر منی bill ہوگا تو national assembly کا total اختیار ہے senate جائے گا صحیح لیکن صرف suggestion کے لیے اور اس کو پاس کرنا یا نہ کرنا کس کا اختیار ہے اب آجاتے اس کے chapter three کی طرف part three chapter three ہمارا constitution of پاکستان یہ کس کے ساتھ دیل کرتا ہے یہ دیل کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ chapter three ہے اس کا اور پھر آگے ہمارا سوری part three چل رہا ہے اس وقت اور part three کے اندر chapter three chapter three 90 سے لے کر 100 تک ہے اور یہ ہے جنب فیڈرل گورنمنٹ کے بارے میں کہ ہمارا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کیسا ہوگا وفاقی حکومت کیسی ہوگی یہاں پر main جو اصل چیز بتائی گئی ہے وہ جو آپ نے cabinet کا لفظ سنا ہوگا cabinet یا کابینہ جس کو ہیڈ کون کرتا ہے ہمارے ملک میں پی ایم کیوں پی ایم کابینٹ کو ہیڈ کرتا ہے کہ جہاں پر پارلیمنٹ فارم آف گورنمنٹ ہوگی وہاں پی ایم جو آپ کے وزراء کا لفظ سنتے ہیں تو ہوتا کہ چھوٹا سا میں آپ کو بتا دوں یہ ہیلتھ ہے ہر اگر ہیلتھ ریپارٹمنٹ ہے تو اس کے اوپر کیا ہوگا ایک بیوروکریٹ ہوگا جو اس کا کیا ہوگا سیکریٹری اب یہ ہیلتھ ریپارٹمنٹ کے سیکریٹری ہوگا اس کے نیچے سیکریٹری اور اس کے بعد سارے لوگ یہ اس کو چلا رہے ہوں گے بہکمے کو اس کے اوپر ہم نے ایک سیٹ خالی رکھی ہوتی ہے جو کس کو دیتے ہیں جو دیتے ہم منیسٹر کو اور منیسٹر کی وجہ سے یہ جو محکمہ ہے منیسٹر کیا ہوتا ہے پارٹ آف دا کیبنیٹ اور کیبنیٹ کو کون ہیڈ کرتا ہے پی ایم پی ملک چلاتا کیسے ہے پی ایم کے پاس کیا ہوتی ہے کیبنیٹ کیبنیٹ میں کون ہوتے ہیں منیسٹر اور تمام محکموں کے اوپر ہم کیا لگاتے ہیں منیسٹر تو سارے جو محکمے ہوتے ہیں وہ کن کے محتحت آ جاتے ہیں منیسٹر کے منیسٹر کے کیبنیٹ کے ذریعے سے وزیراعظم پورے پاکستان کے تمام محکمے ہیں آپ کے پی ایم کے کنٹرول میں آگئے تو یہ ساری باتیں کیبنیٹ کون بنائے گا ہمارا وزیراعظم اس کو ہیٹ کرے گا کیبنیٹ میں لوگ کہا سے آتے ہیں پاکستان کے جو کیبنیٹ ہے وہ کہا سے بنے گی اس کے لیے لازم ہے کہ یہ کیبنیٹ ہمیشہ بنے گی کہا سے مجلیس شورہ سے مطلب یہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے لوگ لیا جائیں گے کوئی ادھر لوگ نہیں لیا جائیں گے تو آپ تو ادھر لوگ دیکھتے ہیں وہ کیبنیٹ کے جلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ وزیر نہیں ہوتے وہ کیا ہوتے ہے مشیر تو مشیر کا طور پر آپ کسی کو لے کر آجائے لیکن وزیر کون بنے گا جو آپ کا نیشنل اسمبلی یا سینٹ کا ممبر ہوگا وہ بندہ وزیر بن سکتا ہے تو یہ پارٹ ٹری فیڈرل گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا سٹرکچر کیا ہوگا کیابنٹ کیسے بنائی جائے گی اور وزیر اعظم کس طرح کیابنٹ کو ہیڈ کرے گا یہ ہوگی جناب ہمارے چیپٹر تین سو آرٹیکل مکمل ہوگئے اب اس سے آگے فردر چلتے ہیں پارٹ فور کی طرف کہ پارٹ فور اس حوالے سے کیا کہتا ہے میں بچوں کو آؤٹ ہوگیا آگے پارٹ فور پروونس کے مطلق پارٹ فور میں کیا چیز ہم نے دیکھ نی ہے پروونس کے مطلق دیکھ نا ہے ون جرو ون پر آپ دیکھ اگر ہم کو یاد کر نا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے پارٹ 3 میں کیا پڑھا فیڈریشن آف پاکستان کے بارے میں پڑھا اور فیڈریشن آف پاکستان سے پتا چلا کہ جو فیڈریشن ہوتی ہے کون کون سے ایک سنٹرل گورنمنٹ وفا کی حصہ اور وہ کیسے ورک کرتا ہے فیڈریشن کیسے ورک کرتی فیڈریشن میں کیا دیکھا کہ فیڈریشن کے اوپر کون ہوتا ہے پریزیڈنٹ اس کے بعد نیچے کیا ہے نیشنل اسمبلی اور ساتھ سینٹ اور پھر اس کی کانون سازی کا طریقہ کار پر پر پارٹ پور پروونس کے متعلق اور پھر آگے کیا دیکھا ہیڈ آف تو گورنمنٹ کی صورت میں دیکھا گورنمنٹ کیسے چلے گی وہ ہی سیم چیز ہم نے پروونس کے اندر دیکھنی ہے جب وہاں پر کون تھا ریزیڈنٹ تو یہاں پر کون ہوگا آپ کے کسی بھی پروونس کے اندر سب 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 گورنر اسمبلی اور آخر پہ کیا ہوگی اس کی سبائی کیبنٹ ہوگی وہی سیم دونوں جو پارٹ ہے پارٹ پارٹ فور ایک جیسے ہے چپٹر ون میں کہاں سے کہاں تک جو کہ ڈیل کرتا ہے کس کے ساتھ گورنر کے ساتھ کہ جی گورنر اس کو پہلی بات ہے اپوائٹ کون کرے گا ایک بات ذہن میں رکھیں یہاں پر تھوڑا سا کہ ہمارا جو گورنر ہے وہ کہاں پر بیٹھتا ہے وہ بیٹھتا ہے آپ کے سبے کے اندر اور ہم کہتے ہیں جی گورنر اس نہ پارٹ آف دا پروونس وہ پروونس کا حصہ نہیں ہوتا گورنر کون ہوتا ہے گورنر اس آل شکس کو ہوگا فیڈرل کس کی گورنر ہے آپ کے وہاں پر سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی لیکن گورنر کون ہے عمران اسمائیل اور وہ کون ہے کس کا بند ہے پیٹی آئی کیونکہ پیٹی آئی کی گورنر کدھر ہے فیڈریشن کے اندر تو جو آپ کا گورنر ہوتا ہے وہ کون اپائنٹ کرتا ہے صدر اور وہ اسی کی خوش ہونے تک اسی کی ویل تک وہ کام کرتا ہے اس کے لئے کوئی الیکشن نہیں ہوتا گورنر کے لئے گورنر کو صدر اپائنٹ کرے گا اور صدر کے ہی مرضی تک وہ بندہ چلتا رہے گا ریپلیس ہو جائے گا تو در حقیقت جو آپ کا گورنر ہوتا ہے وہ بے شک کسی پروونس کا کونسٹیٹیشن ہیڈ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی پروونس لا کے اوپر دستخط تو کرتا ہے لیکن وہ ریپریزنٹیٹیو آف دا فیڈرل گورنمنٹ ہوتا ہے اسی کی بنیاد پر بیٹھتا ہے اور وہ ہی فنکشن وہ پرفارم کرتا جو اس کو فیڈرل گورنمنٹ کہتے ہیں تو ارسپیکٹیو آپ کے صوبے میں کس کی گورنمنٹ ہے جو آپ کا کونسٹیٹیشنل ہیٹ ہوگا وہ فیڈریشن کی طرف سے ہوگا یہاں پر ایک چھوٹا سا کنسپٹ میں آپ کو اور کلیر کر دو تو در حقیقت فیڈریشن میں کیا ہے صدر ہوتا ہے لیکن گورنمنٹ کون چلاتا ہے آپ پی ایم چلاتا ہے اسی طریقے سے جو آپ کا صوبہ ہے سندھ پنجاب کے پی کے اور کیا ہو گیا ملوچستان یہاں پر کون ہوتا ہے ہر ایک کے اندر کون ہوتا ہے آپ کا سی کیبنٹ فارم اپ کرتا وہ کون ہوتا ہے وہ سی ایم ہوتا ہے لیکن سی ایم کے ساتھ ایک بندہ ہوتا جو کون ہوتا ہے گورنر ہر صبح کے اندر ایک گورنر ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ گورنر کیا ہے گورنر تو آپ کا بیسیکلی ریپریزنٹیٹیو آفدہ فیڈریشن اب وہ والا واقعی یاد کرے اسلم رہیستانی والا اس نے کیا کیا تھا اس نے وہ سی ایم تھا اور اس نے بلوچستان کی پروینشل اسمبلی کو کیا کیا ڈیزول کر دیا اب سی ایم بھی گھر چلا گیا اور پروینشل اسمبلی بھی کدھر چلی گئی گھر تو حکومت کس نے سمالی گورنر دے تو گورنر راج لگ گیا اب کیا ہوا تو گورنر کس کا بندہ تھا وہ تو بندہ تھا آپ کے فیڈریشن کا تو مطلب جب یہ اسمبلی آپ کی ڈیزول ہوئی تو پاکستان میں کتنے صوبہ باقی بچ گئے تیر چوتھا صوبہ جو بلوچستان تھا وہ ڈیریکٹ کنٹرول کس کا آیا گورنر اور گورنر کے ذریعے کس کے کنٹرول میں چلا گیا وہ فیڈریشن کے کنٹرول میں چلا گیا تو اگر ہم چاروں صوبہ کو اس طرح ختم کر دیں گے تو پاکستان کیا بن جائے گا یونٹرین پہ آ جائے گا یونٹرین پہ یونٹرین کا جو سسٹم یونٹرین ہوا ہے اپنے صدر کے جو اختیارات اور صدر کی طرف سے جو احکامات ہے اس کا انتظار کرتا ہے اور یہاں پر اور پھر اس طرح جب ففٹی ایڈ ٹو بھی آیا صدر کے پاس کیا اختیار آیا نیشن اسمبلی کو ڈیزولف کرنے کا گورنر کو بھی اختیار دیا گیا کس کو کرنے کا پروینشن اسمبلی کو ڈیزولف کرنے کا تو جو آپ کا گورنر ہے پروینس کے اندر وہ پروینشن گورنمنٹ میں بیٹھا ہوتا ہے بٹ وہ پارٹ آفدہ فیڈل گورنمنٹ ہوتا ہے اس کی اپوائنٹ اس کا ریموول وہی سے آتا ہے تو آپ کا پروینس چیپٹر ون ہے وہ کس آف پاکستان یعنی فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر بیس کرتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جب تک چاہے گی اس کو رکھے گی اور جب چاہے گی اس کو ختم کر دی جائے گا چیپٹر ٹو پروینشن اسمبلی کے بارے سیم جیسے وہاں پر ہم نے پڑھا تھا نیشن اسمبلی اور سینٹ کا یہاں پر پروینشن اسمبلی ایک چھوٹا سا پوائنٹ ادھر بھی کلیر کریں جناب پروینشن اسمبلی کے بارے میں آپ کا چیپٹر ٹو ہے پروینشن والے پارٹ کا اور اس کا جو آرٹیکل ہے 106 سے 128 تک یہ کیا بتاتا ہے کس چیز کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا یہ چیپٹر سب سے پہلے پروینشن اسمبلی اسمبلی کیسے ہوگی مطلب کون سے لوگ ہوں گے جو کسی بھی اسمبلی کا حصہ بنیں گے تو یہاں پر پبندی لگائی گی کہ صرف اس پروینس کا بندہ پروینشن اسمبلی کا جو الیکشن ہے وہ اس کو کنٹیسٹ کر سکتا ہے کوئی اور بندہ وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتا اس کے بعد یہاں پر پروینشن اسمبلی کا طریقہ بتایا گیا کہ کس طرح منی بل کسی صوبے کے اندر پاس کیا جائے گا اور منی بل پاس کرنے کے بعد یہی پر آپ کو بتا یا گیا کہ کوئی بھی جو آپ کا public fund ہے وہ کیسے اس کو maintain کیا جائے جو بھی آپ کے صوبائی fund ہے اور جو public accounts ہیں ان کو کیسے maintain کیا جائے گا اور یہاں پر ایک ordinance by governor جیسے صدر کے پاس ایک ordinance کی power ہے تو سیم وے میں ایک ordinance کی power کس کو دی گئی گورنر کو صوبے کی حد صدر جیسے وفاق میں صدر ordinance پاس کرتا ہے تو صوبے کے اندر کوئی بھی ordinance پاس کر سکتا ہے تو یہ چیپٹر ٹو کے اندر پروونشل اسمبلی اور یہاں پر جو ایک مین فرق یاد رکھ لیں کہ ہمارے ملک میں جو پروونشل اسمبلی ہیں مطلب ایک ہاؤس ہے یہی وہ پوائٹ ہے جس کی میں کہتا کہ امریکہ true فیڈریشن ہے اور پاکستان میں کچھ خامیہ ہیں امریکہ کی جو پروونشل اسمبلی ہے وہاں پر سینٹ الگ ہوتا ہے سوبے میں بھی کیا ہوتا ہے سینٹ لیکن جو پاکستان ہے ہمارے سوبے میں سینٹ نہیں ہوتا ہمارے سوبے کتنے ہیں یونی کی اور فیڈرل اسمبلی میں کیا ہے سینٹ اور نیشن اسمبلی لیکن پروونشل اسمبلی میں صرف اور صرف کیا ہے سوبائی اسمبلی ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز یعنی سینٹ کی طرح کا کوئی بھی کنسپٹ یہاں پر موجود آئے گا اور اسمبلی کے بعد وہ چلا جائے گا گورنر کے پاس تو کوئی بھی جو آپ کا پروونشل لیجسلیشن ہے وہ کس طرح ہوتی ہے کہ ایک سینگل ہوس ہونے کی واجہ سے کوئی بھی بل آتا ہے وہ بل اسمبلی سے پاس ہوتا ہے اور گورنر کے پاس جاتا ہے اور گورنر چلا جائے گورنر اور گورنر کے بعد وہ کانون کا حصہ بن جائے گا تو یہ چیپٹر ٹو ہے پارٹ فور کا جو کس کے بارے میں ڈیل کرتا ہے پروونشل اسمبلی کے بارے میں پھر چیپٹر ٹری سیم جو میں نے پہلے جیسے بتایا ہم نے جو فیڈریشن کو پڑھا تھا یہ چیپٹر ٹری آرٹیکل ون ٹوٹی نائل ون فورٹی اے اب یہ کس چیز کے بارے میں ڈیل کرتا ہے پروونشل گورنمنٹ جو آپ کو بتاتا ہے جس سرہ ہم نے وفاق پڑھا تھا کابینہ کا اب یہاں پر سبائی وزیر بنتے ہیں اور جو پروونشل کیبنٹ بنائی جاتی ہے اور پروونشل کیبنٹ کو ہیڈ کون کرتا ہے آپ کا سی ایم چیف منسٹر تو وہ سارا جو پروونشل گورنمنٹ پروونشل کیبنٹ اور سی ایم کا ہیڈ ہونا اور کس طرح یہ ورک کرے گا جیسے میں نے پہلے کیا بتایا کہ وفاق کے اندر یہ ایک لائن کھیج نیچے سے اوپر یہ سب سے مین بند ہے سی کیا ہے اور پورے محکمے چلائے گا لیکن سی کیا کر دیں اوپر سے فنڈ لینے حکومت کیسے کوڈینیشن کر دیں تو یہ کوڈینیشن کیسے ہوگا کہ یہ سیکٹری اور وزیر وزیر کا کام ہے اوپر کی طرف اور سیکٹری کا کام ہے نیچے کتر وزیر جو بھی اس محکمے کے معاملے ہوگی سیکٹری کتر تک پہنچ آئے گا وزیر تک وزیر کہا تک لے کر آئے گا وزیر آزم تک تو یہ سیٹ اپ ہو گیا یہاں پر تعلیم کا محکمہ ہے آپ کہاں ملازم ہے سوبے کے ملازم پولیس کتر کہ سوبے کا ہے تو جیسے آپ کے وفاقی محکمے ہیں ویسے سوبائی محکمے بھی ہیں تو جو وفاقی محکمہ ہوگا یا سوبائی محکمہ ہوگا وہاں پر بھی کیا ہوگا سیکٹری سیکٹری کے نیچے کیا ہوگا محکمہ اور اوپر کون ہو جائے گا وزیر آپ یہ کون سا وزیر ہوگا یہ ہوگا سبائی وزیر اور سبائی وزیر وں اور اس کیبنیٹ کے اوپر ایک ہیڈ ہوگا جو اس کیبنیٹ کو چلائے گا اور وہ کون ہوگا وہ سی ایم یعنی کہ چیف منسٹر کسی بھی پروونس کا اس کے پارٹ فائیو کی طرف یہ اکثر آن لائن لوگ کہتا ہمیں موقع نہیں ملتا کہ ہم اس کی پکچر نہیں لے سکتے تو وہ اس کی پکچر لے سکتے ابھی تو یہاں پر ہم نے پارٹ سی کے کتنے چپٹر پڑے ہے پارٹ فور کتنے چپٹر تھے تین چپٹر ون کس کے ساتھ دیل کر رہا تھا گورنر کے ساتھ چپٹر ٹو نے کس کے بارے میں بتایا پروونشل اسمبلی کے کرے گا اب وفاق میں جو سب سے ایمپورٹن چیز کیا ہے کسی بھی وفاق میں سب سے ایمپورٹن چیز ہے وہ ریلیشن شپ ہے کس کا ریلیشن آف فیڈریشن اینڈ پروونشل تو جب تک یہ ریلیشن ہی نہیں صحیح ہوگا تو وفاق چل کیسے سکے گا تو پہلے ہم نے کیا کیا اب غور سے ہم نے پارٹ جو پڑھا ہم نے وہاں پر وفاق کے بارے میں پڑھا اور پارٹ فور میں ہم نے کیا پارٹ فور میں ہم نے صوبے کے بارے میں پڑھا اب پارٹ فائیو آگیا جہاں پر ہم ان دونوں کو کیا پڑھ رہے ہیں ان دونوں کے تعلق کے متعلق یہ تعلق بہت ضروری ہے آرٹیکل 141 سے لے 159 تک یہ تعلق میں کیا بتائے گا کہ وفاق اور صوبہ یہ جو آپ کے آج کل سب سے بڑی لڑائی چل رہی ہے کہ میری گیس میری بجلی کوئی کہتا میرے پاس گیس کوئی کہتا میرے پاس پانی ہے وفاق کہتا ہے وفاق کے پاس تو کچھ نہیں اسلام آب سے کچھ نہیں نکل دا نہ اسلام آب سے آپ کا گیس نکل رہے نہ پانی ہے نہ بجلی ہے اب بجلی کس کے پاس ہے گیس کہاں پر ہے پانی کھاں سے آرہا ہے پانج آب پانج آب بنا کھاں دریا تو وہ وہاں سے آرہے آپ کا جو سمندر کا سارا کام سندھ کے اندر ہو رہے تو اب یہ کون سا صوبہ کس طرح کر کے وفاق کے ساتھ چلے گا کیا ہم نے صوبہ نے آپ میں تلوقات رکھنے ہیں یا تلوقات نہیں رکھنے تو یہ کہاں پر آپ کو بتائے کہ چپٹر ون چپٹر کون سا پارٹ پڑھ رہے ہوں پارٹ فائیو کونسٹیٹوشن کا پارٹ فائیو اس کا چپٹر ون آرٹیکل ایک سو اکتالیس سے ایک سو چو والیس تک ون فورٹی ون سے ون فورٹی فور اچھا تھوڑا سا ذہن دوڑائے جب آپ نے اٹھاروی ترمیم آج سے دس سال پہلے تو آپ میرے خیل میں چھوٹے چھوٹے ہوگے جو لوگ تھوڑے بہت سوچ سمجھے آپ تو اچھے خاصے ہوں جو پیشے بیٹھے ہیں آپ تو اچھے خاصے دو تین بچوں کے وہ تھے تو کیا ہوا کہ جو آپ کا آرٹی آپ نے لفظ سنوگا کنکرنٹ اس کا فنکشن کیا ہے اب دیکھو ہم کہتے جی فیڈریشن میں کیا ہوتا ہے مطلب کچھ پہلوان عرباب سب جیسے وفاق کے پاس ہوں گے اور کچھ پہلوان شبیر سب جیسے گیدھر ہوں گے صبح کا وفاق اور کچھ پر لیجسلیشن کرے گا آپ کا صبح ساری کی ساری چیزیں آتی کیسے ہیں تمام چیزیں لیجسلیشن سے آتی ہیں کہ آپ نے کوئی بھی فنڈ لیا تو لیجسلیشن کے ذریعے سے آئے گا تقسیم کیا تو لیجسلیشن کے ذریعے سے آگئی یہ اگر آپ پانی کا مسئلہ بجلی کا مسئلہ سارا کچھ کیسے حال ہوتا ہے یہ سب چیزیں آپ کی جو ساری جو پاور ہوتی ہے تو جب ہم نے کہا کہ پاور is ڈیوائیڈ تو کون سی پاور is ڈیوائیڈ تو فیڈریشن میں درحقیقہ جو پاور ڈیوائیڈ ہوتی ہے وہ پاور کون سی ہوتی ہے تو پہلے ہمارے پاس تین لسٹ تھی ایک لسٹ تھی فیڈرل اور ایک لسٹ تھی پروینشل اور ایک فیڈرل لسٹ تھی اور ایک پروینشل لسٹ تھی اور ایک لسٹ تھی کنکرنٹ لسٹ جس کا میں نے آپ کو بھی ذکر کیا کنکرنٹ لسٹ میں کیا تھا کنکرنٹ لسٹ میں یہ تھا کہ ایک ساتھ وفاق بھی اور صوبہ بھی دونوں کنکرنٹ لسٹ کے سبجیکٹ کے اوپر کیا کر سکتے تھے اب تعلیم کیا تھا تعلیم ایک کنکرنٹ لسٹ کا سبجیکٹ تھا مطلب تعلیم میں وفاق بھی اور پلسٹ بناتا کنفلکٹ آ جاتا مسئلہ آ جاتا ایشو بن گیا اس وقت تک وفاق بھی ذمہ دار تھا اگر آپ کی تعلیم کا مسئلہ تھا کیوں کیونکہ اصل میں کنکرنٹ لسٹ تھی وفاق کی بھی ذمہ دار تھی تعلیم صوبے کے لحاظ سے خیال رکھنا جب اٹھار بھی ترمیم ہوئی تو کنکرنٹ لسٹ کو کیا گیا ختم کر دیا گیا تو کتنی لسٹیں بچ کی باقی دو ایک فیڈرل لسٹ اور ایک پروینشل لسٹ تو وفاق نے کیا کنکرنٹ لسٹ کے زیادہ تر سبجیکٹ اٹھائے اور صوبائی خود مختاری کا ہم نے نام لیا صوبے کو تو اب اگر آج مجھے تعلیم نہیں ملتی تو کون ریسپونسیبل ہے میری پروینشل گورنمنٹ اگر لاہور کے اندر یونیورسٹی نہیں بنتی اور میٹرو بس اورنج ٹرین چلتی ہے تو یونیورسٹی نہ بنانا کس کی ریسپونسیبل ہے وہ آپ کے پروینشل گورنمنٹ ان دی سیم وے اگر ہم سندھ میں چلے جاتے ہیں اور جب بندہ سندھ میں انٹر ہوتا تو انٹر ہوتے ساتھ ہی بندہ پورے دو گھنٹے اتنا خار ہو جاتا ہے جو سڑک کی حالات ہے تو وہ کس کی ذمہ داری ہے پروینشل گورنمنٹ کی ذمہ داری اگر ہمارے بلوچستان میں تعلیم کا مسئلہ ہے تو اب کس کی ذمہ داری ہے پروینشل گورنمنٹ کی کیونکہ اب وفاق نے کیا کیا کنکرنٹ لسٹ کو ختم کر دیا تو یہ آپ کا چیپٹر ون بتاتا ہے کہ جناب لیجسلیٹیو لسٹ اب کتنی ہوں گی دو کچھ پہ کام کون کرے گا سوبہ اور کچھ پہ کون کرے گا آپ کا وفاق اور ساتھ ہی کیا آگے چل کے شیڈول میں دیکھیں گے یہ لسٹ دے بھی دی یہ کام ہے صوبہ کام کرے گا تو یہ ہمارا چیپٹر ون آیا جس نے کس چیز کے بارے میں بتایا ہمیں تعلقات میں سب سے پہلے بتایا کہ پاور ڈیوائیڈ کیسے ریلیشن کے بارے میں بتایا یہ کونس ریلیشن تھے لیجس لیٹیو پھر چیپٹر 2 آگیا چیپٹر 2 کے اندر کیا کیا ایڈ 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 ریلیشن کے بارے میں بتایا کہ جو آپ کے ایڈ 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 ریلیشن ہے کس کے صوبے کے اور وفاق کے آرٹیکل 145 سے لے کر 144 سے لے کر فردر آرٹیکل آپ کا 152 یہ بتاتا ہے کہ ایڈ 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 ریلیشن کیسے ہوں گے کس طرح کر کے یہ کام چلائے جائے گا تو یہاں پر انٹر پروینشل ریلیشن کے بارے بتایا گیا کہ اگر ایک صوبہ دوسرے صوبے کے ساتھ تلقات جیسے اگر ہمارا گیس جائے گا پنجاب کے پاس تو کس شرائط کے بدیات پر جائے گا اگر وہاں سے کچھ چیز ہمارے پاس آئے گی تو کیسے آئے گی اگر وفاق کو کسی صوبے میں بھی ادارے ہیں تو ان کو زمین تو چاہیے اگر کسی وفاقی گورنمنٹ کو یہاں پر زمین چاہیے وہ کس بنیاد پر زمین اس کو یہاں پر دی جائے گی تو یہ اگر چلے جائیں تو یہاں پر سارے پروینشل سیکٹریز بیٹھے ہیں لیکن اگر اکثر میکموں میں جاتے ہیں تو کسی پر لکھson اور کسی پر لکھ ہوتا حکومت بلوچستان وہ جو حکومت بلوچستان والے وہ سارے کس کے ہیں ہمارے صوبے اور صوبہ والے وہ کہاں پر جائیں گے پورے پاکستان کے اندر ان کا کہی پر تو یہ ایک فرق ہے آپ کے لیکن وفاق اور صوبہ جب تک مل کر کام نہیں کریں گے تب تک فیڈریشن آگے نہیں چل سکتی اگر ہم بلیم گیم میں چلتے جائیں یہ ہو گیا اس کا قصور یہ ہو گیا اس کا قصور تو ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا تو بلیم گیم کو چھوڑ کر ہم کیا کریں ایک وہ بڑا پیارا سے ایک شیر تھا کہ وہ شکوہ ظلمت شب سے تو بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شما جلاتے جاتے کہ بجائے اس کی گھر وقت سکھوے کرتے رو کہ یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں مجھے بتاؤ میں نے کیا کوئی رول ان ٹاس پلے کیا ہے یا نہیں کیا آج میں کہتا ہوں میرے صوبے میں تعلیم نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے کیا میں نے کوئی سکول بنایا کیا میں نے دس بچوں کو تعلیم دی کیا میں نے سکول بنایا تو کس نے آکے میرا گریبان پکڑا ہوئے تو انہیں سکول کیوں بنایا نہیں بنایا تو مجھے اپنے حصے کا کوئی نہ کوئی رول پلے کرنا چاہیے بجائش کے کہ مصب کی اوپر کیا کرتا رہو انگلیاں اٹھاتا رہو تو وفاق اور صوبے کا بھی یہی ہے کہ جب تک وفاق اور صوبہ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کام نہیں کریں گے تب تک یہ جو دیویلپمنٹ ترکی پروگرس یہ پوسیبل نہیں ہے اگر ہم لڑیں گے جگڑیں گے تو کمزور ہوتے جائیں گے کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتے اس کے بعد چیپٹر 3 آگے آن ورڈ چیپٹر اس کا کیا ہے چیپٹر 3 ہے جو کس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے 152A سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آگے آن ورڈ چلتا ہے 159 تک چلتا ہے اور یہ کس چیز کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے یہ ہمیں اس کو بتاتا ہے کہ آپ کے different special provisions ہیں اور special provisions میں کس چیز کے بارے میں ہمیں بتایا اس نے special provisions میں کچھ ایسے ادارے ہیں جو کیا کرتے جیسے NEC National Economic Council اب یہ National Economic Council کا کام کیا ہے کہ صوبوں میں فنڈ کی تقسیم کون کرے گا یہ economic council کے بھائی صوبائی برابری آ جائے پھر جو مسئلے ہم نے جو ابھی تک دیکھے زیادہ کہ gas electricity یہ gas کی distribution کیسے ہوگی یہ یہاں پر constitution میں کیا ہے یہ چیز لکھی ہوئی ہے electricity کی distribution کیسے ہوگی یہ چیز بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہے تو یہ ساری باتیں constitution آپ کا part 5 chapter 3 جو National Economic Council gas electricity اور پھر console of common interest کہ یہ کیسے work کرے گا کس کا common interest ہمارے ملک کا common interest ہمارے ملک کے صوبوں کا common interest کہ کس طرح ہمارے صوبے آپس میں بیٹھیں گے اور بیٹھ کے finance کو divide کریں گے کس طرح different resources جو کسی ایک صوبے کے پاس ہے اور دوسرے صوبے کے پاس نہیں ہے کن شرائط پر electricity کے پی کے سے آئے گی کن شرائط پر gas یہاں سے آگے جائے گی پانی کی تقسیم کس بنیاد پر ہوگی یہ تمام چیزیں کیونکہ یہ کس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ ہم بینس بائی تعلقات کہ کس طرح ہمارے صوبے آپس میں تعلقات کو maintain کریں گے اور کس طرح ہمارے صوبے اپنا وفاق کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو maintain کریں گے اور کس طرح ہمارا جو وفاق ہے یہ آپس میں مل کر چلے گا اس چیز کے ساتھ deal کرتا ہے آپ کا part 5 جو relation of federation and provinces کے بارے میں بتاتے ہوئے chapter 1 میں legislative powers کو divide کر دیتا ہے chapter 2 میں administrative relations کا ذکر کرتا ہے اور chapter 3 کی special provisions کیا کرتے ہیں gas, electricity اور اس طرح کی تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے آگے آ جائے گے جنب ہمارا کیا chapter 6 further chapter 6 کے بعد آلماس ہمارا آدھے سے زیادہ تو constitution ہو چکا ہے ابھی آگے اتنا کوئی وہ زیادہ detail والی چیزیں ہمارے پاس نہیں آئیں گی chapter 6 میں finance property contracts آپ کا جو sorry part 6 chapter 6 نہیں ہے part 6 part 6 constitution کا کس کے ساتھ deal کرتا ہے finance property contracts کے ساتھ deal کرتا ہے کہ finance جو ہوگا وہ کس طرح ہوگا اور اس کے بعد جو property وغیرہ کا لیندین ہے وہ کس طرح ہوگا contracts کس طرح ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی suits کا بھی ذکر ہے کہ جو government کے خلاف جو civil suit وغیرہ آئے گا یا کسی صوبائی حکومت کے خلاف اگر کسی civil suit آئے گا تو وہ کس بنیاد پر آئے گا یہ article 160 سے لے کر chapter 174 تک اس کے حوالے سے deal کرتا ہے کہ کن بنیادوں پر سرکاری حکومتوں کے خلاف کوئی بھی مقدمات وغیرہ چلائے جائیں گے تو یہاں پر پہلی چیز 160 سے لے کر 165 تک finance کے بارے میں ہے جو اس کا chapter 1 ہے chapter 1 160 سے لے کر 165 finance کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس طرح finance کو divide کیا جائے گا صوبوں کے درمیان میں اور اس کے بعد اس کا chapter 2 کیا ہے وہ audit کے بارے میں بتاتا ہے 166 سے لے کر 177 166 177 audit اور یہاں پر پھر ذکر کرتا ہے auditor general کا auditor general کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان میں ایک auditor general ہوگا جو تمام جو یہ funds اور finance جو صوبوں اور وفاق میں تقسیم کیے جائیں گے وہ اس کا audit کرے گا کہ یہ proper طریقے سے distribute ہو صحیح طریقے سے لگے جو fund جس صوبے کو ملا جس جگہ پر اس نے لگایا اس کو proper طریقے سے utilize کیا گیا کوئی بھی اس کا misuse نہیں تھا کوئی بھی ایسا غلط اس کے اندر point نہیں تھا یہ آپ کو کون بتاتا ہے یہ article 166 سے 171 audit کا جو ہمارا part ہے chapter 2 کے اندر جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ audit کس طرح ہوگا اور auditor general کیسے کام کرے گا chapter 3 جو رہا property اور contracts کے مطلق ہے اسی کا ہمارا جو part 6 ہے اس کا chapter 3 اس کو بتانا جا کے تھوڑا سا ہوگا اس کو بھی تھوڑا سا منہ کر لو پولیس والا جا کر رنگ دکھاؤ اس کو بیٹ جو chapter 3 کیا کہتا ہے 160 سے 174 ہمیں وہ part 6 پڑھ رہے تھے تو اس میں آگے chapter 3 property اور contracts کے حوالے سے کہ property اور contracts کے حوالے سے اور اس کے بعد یہی سیم چیز ڈیل کرتا ہے آپ کے suits کے حوالے سے کہ یہاں پر ایک main چیز جو آپ کو بتائی جاتی ہے 172 سے لے کر 174 تک 172 سے لے کر 174 یہ بتاتا ہے کہ جناب بالکل صوبائی حکومت کے خلاف بھی مقدمہ آ سکتا ہے اور وفاقی حکومت کے خلاف بھی مقدمہ آ سکتا ہے جب وفاقی حکومت کے خلاف مقدمہ آئے گا تو Federation of Pakistan کا نام لکھا جائے گا صوبائی حکومت کے خلاف مقدمہ آئے گا تو اس particular Provence کا نام لکھا جائے گا Government of Blachistan, Government of Sin, Government of KPK etc تو یہاں پر یہ نام لکھے جائیں گے حکومت ان کے درمائے مقدمات آ سکتے ہیں اور یہ جو آپس میں contracts کریں گے صوبے وہ کس بنیاد پر ہوں گے اور کس طرح یہ سارے تعلقات آپ کے آگے چلیں گے یہ تھا ہمارا جناب part 6 اب اس کا اگلا جو important part ہے وہ part 7 جو بہت important ہے اس کے اوپر R&D lectures ویسے uploaded ہیں part 7 کے اوپر R&D lectures Supreme Court کی jurisdiction وغیرہ کے حوالے سے موجود ہے میں صرف main articles آپ کے ساتھ deal کروں گا judicator the judicator کہ ہماری عدلیہ کیسے ہوگی اچھا یہاں پر ایک اور چیز تھوڑی سے میں آپ کو بتاتا چلوں 175 سے لے کر 212B تک ہم چلے جائیں گے اور part کون سا پڑھ رہے ہیں part 7 اب تھوڑا سا ذہن دو رہے ہیں اور ذہن کیسے جوڑانا ہے ہم نے کہا کہ پاکستان میں separation of power ہے یعنی کہ power separate کی جائے گی کن argans میں کی جاتی ہے تین argans میں کون کون سا سب سے پہلے legislative تو ہم نے کس کے بارے میں پڑھا پہلے ہم نے پہلے پڑھا اپنے کذر پڑھا ہم نے یہاں پر Federation of Pakistan کے اندر legislature کے بارے میں پڑھا پھر دوسرا حصہ کیا تھا executive ہم نے executive کے بارے میں بھی پڑھا پھر تیسرا حصہ کیا ہوتا ہے judicator عدلیہ تو اب constitution ہی ہمیں کس کے بارے میں بتا رہا ہے عدلیہ کے بارے میں بتا رہا ہے جو chapter 1 اس کا ایک ہی section ہے سیدھا سیدھا اور chapter 1 کا ایک section 175 کیا کہتا ہے کہ پاکستان میں ایک تو ہوگا supreme court تو یہ جو supreme court ہے یہ کس article کے تحت بنایا گیا ہے under article 175 of the constitution of Pakistan اور ہر province میں کیا ہوگا ہر province میں ایک high court ہوگا اور یہی پر amendment کی گئی ict کی کہ اسلام آباد capital territory کے اندر بھی ایک high court ہوگا یہ پورا classification of the court in Pakistan اس کے lecture already uploaded ہے آپ وہ سنیں گے تو آپ کو یہ points ملکل clear وہاں پہ ہو جائیں گے article 175 نے کہا کہ پاکستان میں ایک supreme court چار صوبے ہیں ہر صوبے میں ایک high court اور ایک high court وفاقی دارالحکومت ہمارا جو ہے یعنی کہ دارالخرافہ اسلام آباد وہاں پر ہوگا تو موجودہ پانچ high court اور ایک کیا ہو گیا ہمارا ایک supreme court according to article 175 chapter 1 part 7 ہمارے جو ڈیوکیٹر کے متعلق ہے اس کے حوالے سے میں یہ پتہ چل گیا chapter 2 supreme court of Pakistan کے ساتھ deal کرتا ہے chapter آپ کا 2 کس کے ساتھ deal کرتا ہے supreme court کے ساتھ deal کرتا ہے اور supreme court کے ساتھ کہاں سے کہاں تک ہے یہ یہ آپ کا ہے 176 سے لے کر 191 تک اب یہاں پر جو main چیزیں ہیں وہ jurisdiction والا آپ لیکچر سنیں گے تو آپ کو کلیر ہوتا جائے گا یہاں پر جو main supreme court کا کیا بتایا گیا that who can become the judge of supreme court qualification بتائی گئی ہے کہ high court کا پانچ سال والا judge ہو یا supreme high court کا وکیل ہو جس کی پندرہ سال کی سٹینڈنگ پریکٹس ہو پھر وہی والا جناب sound mind وغیرہ والا قصہ ہوگا وہ ساری qualification جو بندہ پورا کرے گا وہ supreme court کا judge ہو سکتا ہے supreme court 184 original jurisdiction کے ساتھ deal کرتا ہے کہ supreme court کے پاس original jurisdiction ہے اس کی details اس کے provision کے حساب سے کہاں پر موجود ہے وہ jurisdiction of supreme court کے لیکچر میں موجود ہے تو 184 کہ supreme court کی جو original jurisdiction ہے کہ جو مقدمہ صوبہ کا ہوگا مطلب اگر صوبہ بلوچستان اور صوبہ پنجاب کی کوئی بھی معاملہ کوئی بھی conflict ہے تو یہ مقدمہ direct کہا جائے گا supreme court of پاکستان original jurisdiction میں سنے گا اگر کسی صوبہ کو وفاق کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو یہ مقدمہ بھی کہاں پر چلا جائے گا 184 original jurisdiction یہاں پر وہ کوئی بھی رٹ جاری کر سکتا ہے supreme court of پاکستان اکثر لوگ کہتے ہیں جناب یہ 184 اور اس کے بعد یہ 199 آگے چل کے میں آپ کو پڑھاؤں گا آخر اس میں فرق کیا ہے ایک ہی چیز ہے وہ جو ہم نے five fundamental رٹس پڑی ہوئی ہے نا وہ five fundamental رٹس جو high court جاری کرتا ہے انڈر article 199 اور وہی پانچ fundamental رٹس جب supreme court کرتا تو کس کے تحت کرتا ہے انڈر article 184 of the constitution of پاکستان 185 کیا ہے appellate jurisdiction مطلب جتنے civil اور criminal case کے خلاف appeal جاتی ہے وہ کہاں پر جاتی ہے وہ آپ کے جاتی ہے سپرم court کے انڈر under article 185 186 کیا ہے advisory jurisdiction تو یہ جو ہمارا chapter ہے مطلب کیا ہے کہ صدر کسی بھی معاملے میں چاہے تو supreme court سے advise لے سکتا ہے تو یہ chapter اس کا two ہے یہ supreme court کہاں پر ہوگا کہاں کہاں اس کے جو capital seat ہے principal seat وہ کہاں پر ہوگی اسلام آباد کے اندر لیکن ہم جب کو اور ساری parties کو اسلام آباد لے جانے سے کیا بہتر ہے کہ مقدمہ یہی پر سپریم court کی ریجسٹری میں فائل کر دو اسلام آباد سے جج آئے گا اور آکر مقدمہ سنے گا تو کسی ریجسٹری میں جج نہیں بیٹھا ہوتا سپریم court کی ریجسٹری ہے یہاں جو لاس والا مارا آصف صد خوصہ صاحب فلا جا گئے ابھی مجودہ چیز جس جر وہ کدھر جا کر بیٹھتا ہے وہ اپنی ریجسٹری کے اندر جا کے بیٹھتا ہے اور وہاں پر بیٹھ کے مقدمے سنتا ہے تو یہ ساری باتیں کہاں پر بتائی گئی کہ ایک پرنسپل سیٹ ہوگی اور پرنسپل سیٹ کہاں پر ہوگی اس کی اسلام آباد کے اندر اور اس کے بعد آئی سیٹری میں لکھ رہو اسلام آباد کیپیٹل ٹیرٹری اور اس کے بعد اس کی چار ریجسٹریز ہوگی ایک کوئٹہ کے اندر موجود ہے ایک لاہور کے اندر موجود ہے ایک کراچی کے اندر موجود ہے اور ایک اس کا پشاور کے اندر اس کا براغ ریجسٹری موجود ہے کہ یہ اس کی براغ ریجسٹریز ہے یہ اس کا سٹرکچر ہو گیا ایک اس میں چیف جسٹس ہوگا اور سولہ اس میں جسٹس ہیں اور ایڈ ہاں جسٹس سل رہے یہ اس کی اوریجنل جورسڈکشن بھی ہوگی اپلیٹ بھی ہوگی اور اس کے پاس ایڈوائزری جورسڈکشن بھی ہوگی یہ چیپٹر ہمیں بتاتا ہے سپریم کورٹ کے بارے میں آرٹیکل 176 سے آن ورڈ 191 تک جو بیسکلی کیا ہے جو بیسکلی ہمارا چیپٹر 2 ہے جو ڈیکیٹر کا اور اس کا چیپٹر 3 ہائی کورٹ کے بارے میں 192 سے 203 چیپٹر 3 ہمیں بتاتا ہے کس کے بارے میں 192 203 آرٹیکل ہے اس کا اور یہ کس کے بارے میں ہائی کورٹ کے بارے میں اس نے سب سے پہلے ہمیں کیا بتایا کہ ہر صوبہ میں ایک ہائی کورٹ ہوگا پھر اب صوبہ بھی بڑے بڑے ہیں اگر صوبہ بلوچستان کی بات کرتے ہمارا ہائی کورٹ تو کوئٹ کے اندر ہے تو گوادر والے کے لئے کوئٹ آنا کتنا مشکل ہے تو کیا ہوا اسی طرح سے ہر ہائی کورٹ اپنے برانچ آفس بنائے گا کوئٹ نے کیا ہمارا جو بلوچستان ہائی کورٹ ہے گوادر کے اندر بنا دیا سبی میں بنا دیا ابھی لورالائی میں ہم بنا رہے تا کہ وہ لوگ ان کو یہاں پر نہ آنا پڑے تو یہ ساری بات ہے کس نے کہی یہ بتائی کون بن سکتا ہے جس کے ہائی کورٹ کی پریکٹس کتنی ہو وکیل ہو اور اس کے بعد فورٹی فائی ویرز اس کی کیا ہو ایج مسلم نان مسلم اس کی ہائی کورٹ کی ایز آئی پریکٹس ہونی چاہیے فورٹی فائی ویرز اس کی ایج ہونی چاہیے وہ بندہ ہائی کورٹ کا کیا بن سکتا جج یا اگر وہ سیشن جج ہے تو تین سال اس کے طور پر گزارے ہوں سیشن جج کے طور پر گزارے ہو اگر وہ کوئی اور سیول سرونٹ ہے پروینشل یا فیڈل گورنمنٹ کا تو دس سال کی اس کی وہ اگزیکٹیف سرویس ہو جو کسی جیوڈیشل فیلڈ کے حوالے سے ہو یا اس کے اکثر کنفلکٹ آ جاتا ہے تو وہ بندہ ہائی کورٹ کا جج بن سکتا ہے ہائی کورٹ بھی کسی بھی ہم کس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں ہائی کورٹ کے بارے میں اب یہاں پر ایک چیز میں بتاؤ کہ ہائی کورٹ کا یہ تو جج گیا ہوگا جس کے سال کی پریکٹس ہوگی یا پاور ہے ون ایٹی فور یہ دونوں کی پاور ہے کس چیز کی ایشویس آف رٹ کی اب سوال یہ آتا ہے کہ اس میں پہلی بات ہے فرق ہے یا نہیں ہے اور دوسری بات یہ آتا ہے رٹس وغیرہ ہے کیا اگر ہم بات کرتے ہیں فرق کی ون ایٹی فور میں جو سپریم کورٹ پاور ایکسرسائز کرتا ہے اور ہائی کورٹ پاور ایکسرسائز کرتا ہے اس میں فرق کیا ہے جو ون آئنٹی نائن کی پاور ہے پہلے وہ بھی ون ایٹی فور کی طرح ہی تھی کس طرح کہ ون ایٹی فور میں یا تو کوئی پرسن جائے گا سپریم مقصد کے لئے ریٹ جاری کرے یا از خود نوٹس سپریم کورٹ لے گا اور از خود نوٹس لے کر کیا کرے گا کوئی بھی ریٹ ایشو کر دے گا پہلا سیکنڈ کیا ہے کہ ون نائنٹی نائن وہ بھی ایسے تھا لیکن پھر ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا ریٹ جاری کر سکتا ہے ایک طریقہ ہے اپلیکیشن کے اوپر ایک طریقہ اپلیکیشن اور دوسرا طریقہ اس کے اوپر کیا ہے کوئی بھی آج خود نوٹس کے ذریعے سے یہ ہے کیا اس کو کہتے ہے مطلب کیا ہے کہ جب کسی شخص کا کوئی کسی رائٹ وائلیٹ ہوتا ہے تو اس رائٹ کے وائلیٹ ہونے کے بعد وہ بندہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جاتا ہے اور اس کی انفورسمنٹ کے لیے جناب یہ میرا کونسٹیٹویشنل رائٹ تھا یہ وائلیٹ ہوا ہے that's why آپ کیا کریں اس معاملے میں رٹ جاری کریں اب یہ رٹ کیا ہے آلیڈی لیکچر اپلوڈیڈ ہے سمپل سبتہ تو پانچ قسم کی رٹ ہوتی ہے جس میں پہلی قسم کیا ہے وہ تو ہے آپ کا ہیبیس کورپس جو دوسری دو آپس میں اپوزٹ ہے مینڈامس اور پروہیبیشن جب کوئی کانونی کام نہ ہو تو آپ عدالت میں جاتے ہے کانونی کام کرواؤ اور پروہیبیشن جب کوئی غیر کانونی کام ہو تو اس کو روکنے کے لئے اس کے بعد سرچ اور کوورنٹ جب کوئی شخص غلط طریقے سے کسی آفیس میں آئے تو اگر کوئی شخص غلط رول آرڈر پاس کرے تو سرچ آرڈر سرٹیفیگیٹ آف دا ہوگا وہ رٹ جاری کرے گا اور اس کے ساتھ وہ ہائیس سیول اور کرمیل میٹر کا عدالت ہوگا یہ چیپٹر تری ہے ون نائنٹی ٹو سے لے کر ٹو زیرو تری تک اس کے بعد فردر یہاں پر ایک نیا چیپٹر تری اے آیا فیڈرل شریعت کوٹ کے حوالے سے ایک جو ڈیفرنٹ جو ہے اس کے اندر وہ آرٹیکل ڈالے گئے اور اس کی مدد سے فیڈرل شریعت کوٹ کو یہ فنکشن دیا گیا کہ پاکستان کے جتنے بھی قوانین ہیں اگر کوئی شریعت کے لحاظ سے کوئی ان اسلامی ہے تو اس کے حوالے سے فیڈرل شریعت کوٹ اختیار کا اگر کوئی لا قرآن اور سنت کے منافی ہے تو اس حوالے سے فیڈرل شریعت کوٹ کا کیام آیا تھا اور پھر چیپٹر اس کا جو فور ہے جنرل پرویزن ہے جو ڈیشری کے متعلق چیپٹر فور کیا ہے جنرل پرویزن رگارڈنگ جو ڈیشری تو یہ کیا جنرل سب سے مین کیا ہے یہ کنٹیمٹ آف کوٹ یہ اختیار دیتا ہے ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ کو کہ اپنے کسی بھی معاملے میں اگر کوئی بندہ تو ہین عدالت کرتا ہے تو وہ اپنے طور پر انڈر آرٹیکل سپریم کونٹیمٹ آف کوٹ میں کسی بھی شخص کو پنش کر کوئی فورم موجود ہے کہ جہاں پر ججز کی امپیشمنٹ ہو سکے ان کے خلاف مقدمہ سنا جا سکے وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل اور اسی چپٹر کے اندر ججز کے تنخواہوں کے بارے میں ان کے محافظے کے بارے میں اختیارات کے بارے میں جنرل کچھ پروویجنز دی گئی ہے تو ہمارا پارٹ سیون آرٹیکل ایک سو پچتر سے دو سو بارہ تک جیوڈی کیٹر یعنی کہ ہماری عدلیہ کے متعلق ڈیل کرتا ہے اور آرٹیکل کا چپٹر ون بتاتا ہے کہ ہمارے ملک سپریم کورٹ اور اس کے بعد ہر پرویجنز اندر ایک ہائی کورٹ اور ایک اسلام آباد کیپٹل ٹریٹری میں ہائی کورٹ ہوگا پھر چپٹر سپریم کورٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ سپریم کورٹ کی کیسی پاور ہوگی اور اس کے بعد اس کی برات ریجسٹری کے بارے میں چپٹر 3 ہائی کورٹ کے بارے میں اور چپٹر 4 اس کی جنرل پرویجنز کے بارے میں اب ہم چلتے اپنے پارٹ 8 کی طرف الیکشنز کے حوالے سے ہے کہ الیکشنز کس طرح ہوں گے الیکشن رولز وغیرہ کیا ہوں گے الیکشن کو سپر وائز کون کرے گا پارٹ اے آفدہ ایٹ آفدہ کونسٹیٹیشن پارٹ اے کون سے آرٹیکل سے ہے 2 1 3 سے 2 6 تک الیکشن کے بارے میں ہے کہ ہمارے ملک میں الیکشن کا پروسس کیسے ہوگا اور کون اس چیز کو دیکھے گا تو یہاں پر دو چیپٹر ہے چیپٹر ون اور چیپٹر ٹو ہے جو چیپٹر ون ہے پارٹ ایٹ کا اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر چیف کون بن سکتا ہے اس کو کیسے ریموو کیا جائے گا 2 1 3 سے 2 2 1 تک اب یہاں پر جو سب سے main جو amendment آئی تھی وہ 22 amendment تھی کہ جس میں جو چیف election commissioner ہے اس کا qualification کا criteria تھا اس کو amend کیا گیا تھا اس سے پہلے صرف high court کا retired justice ہی بن سکتا تھا ہمارے ملک میں چیف election commissioner 22 amendment کے ذریعے سے یہ qualification کو amend کیا گیا اور کوئی بیورو کریٹ کوئی ٹیکنو کریٹ ٹیکنو کریٹ جو ایکسپرٹ آف دی فیلز ہوتے اور اس کے بعد کوئی بھی retired جسٹس تو اس کو بڑھا دیا گیا اور ان تمام لوگوں کو qualify کر دیا گیا تو become the chief election commissioner of Pakistan اس کا chapter 22 ہے وہ کہاں سے start ہوتا ہے 222 سے start ہو کر 226 تک ہے اور election rules کے بارے میں ہے کہ آپ electoral laws کیسے ہوں گے اور elections کیسے conduct کیے جائیں گے electoral جو آپ کے laws ہیں وہ کیسے بنائے جائیں گے اور conduct of election کے بارے میں کہ election کیسا ہوگا آپ کا free اور fair election جو neutral بیس پر ہوگا کس طرح election conduct کیا جائے گا part A 213 سے 226 اس کے دو chapter chapter 1 chapter 2 chapter 1 chief commissioner کے appointment کے ساتھ deal کرتا جس میں سب سے main amendment 22nd amendment جس کے ذریعے سے qualification of the chief election commissioner اس کو change کیا گیا تھا پردر چلتے chapter 9 کی طرف جو کہ اسلام پرویجنز کے متعلق ہے سوری part 9 part 9 کس کے متعلق ہے part 9 اسلام پرویجنز کے متعلق ہے part 9 میں اسلام پرویجنز اور یہ کہا سے کہا تک ہے یہ ہمارا آرٹیکل 227 سے 231 تک ہے اسلام پرویجنز part 9 constitution of پاکستان جو کہ بتاتا ہے کہ قرآن اور سنہ وہ ہمارے ملک کا سپریم لا ہوگا اسی کے مطابق ہمارا ملک چلایا جائے گا اور یہاں پر جو main چیز ہے وہ کیا اسلام کونسل ہے اس کا قیام عمل میں لائے گیا تھا کہ ایک اسلام کونسل بنائی جائے گی ہمارے ملک کے اندر جو تمام جو معاملات ہیں ان کی نگرانی کرے گی کہ کوئی بھی چیز قرآن اور سنت کے منافی نہ ہو ہمارا طرز زندگی قرآن اور سنت کے مطابق ہو اور پارٹ ٹین کس چیز کے متعلق ہے ایمرجنسی پروویزن پارٹ ٹین آف دا کونسٹیٹیشن یہ سٹارٹ ہوتا ہمارا ٹو ٹری ٹو سے لے کر ٹو ٹری سیون ٹو ٹری ٹو سے لے کر ٹو ٹری سیون ایمرجنسی پروویزن کے متعلق ہے اب یہ ایمرجنسی لگا سکتا ہے اب وہ ایمرجنسی کب لگائی جائے گی کس صورت میں لگائی جائے گی وہ وار کی صورت میں لگائی جا سکتی ہے جب کسی کے ساتھ ہمارا جنگ ہو جائے یا کوئی انٹرنل ڈسٹرمیس اگر انٹرنل ڈسٹرمیس کی میں آپ کو بات کر اگر جو لیجسلیٹیو مشینری ہے اس کا بریک اپ ہو جائے مطلب کیا ہے کہ جیسے آپ کو میں اصلا مرحسانے والے کیس کی مثال دی کہ پروینشل اسمبلی اس کو ڈیزولو کر دیا گیا یا مشرف والے کیس میں لیشنل اسمبلی کو کیا گیا ڈیزولو کیا گیا کوئی اور ایسا معاملہ آجاتا ہے تو یہ انٹرنل ڈیسٹرمس میں آجائے گا کہ یہاں پر ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے اور ایک ہوتی ہے فائننشل ایمرجنسی جیسے ابھی آپ کو پتا ہے کرونا کی وجہ سے کیا ہوا فائننشل کنڈیشنز پاکستان کی بہت بری ہو گئی تو فائننشل روکے جا سکتے ہیں یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے اب اس ایمرجنسی میں کیا چیز ہو سکتی ہیں پہلی چیز ذہن میں رکھ لیں کہ دورنگ ایمرجنسی آپ کے جو فنڈیمنٹل رائٹس ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں آپ سے پراپرٹی لی جا سکتی ہے آپ کی مختلف چیزیں جو آپ کے حقوق جو آپ کو فنڈیمنٹل رائٹ کی چیپٹر میں گرانٹ کیے گئے تھے وہ آپ سے لیے جا سکتے ہے اس کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے آپ کے ملک میں ایمرجنسی لگا کر اور ایمرجنسی کور لگائے گا پریزیڈنٹ آف پاکستان کوئی آرمی چیف وغیرہ نہیں لگا سکتا پریزیڈنٹ آف پاکستان لگائے گا اور اگر جیسے کہ سوبہ بلوچستان میں ایمرجنسی لگی تو اگر کسی سوبہ میں ایک ایمرجنسی لگے گی تو وہ سوبہ کس کے کنٹرول میں آ جائے گا وفاق پھر کیا ہوگا کہ جو لیجسلیشن ہے اگر کسی ایک پرووینس کے اندر کیا ہوا ہے کسی پرووینس کے اندر ایمرجنسی لگتی ہے تو اس صورت میں اس پرووینس کا جو سارا معاملہ ہے وہ چلا جائے گا پارلیمنٹ آف پاکستان تو اس کے اوپر لیجسلیشن کون کرے گا پارلیمنٹ آف پاکستان کرے گا اس کے اوپر بھی بھی ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے ایمرجنسی میں آپ کے فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو جائیں گے پریزیڈنٹ یہ ایمرجنسی لگائے گا اور اس کے بعد اگر کسی پرووینس میں ایمرجنسی لگے گی تو ایمرجنسی لگنے کے بعد وہ پرووینس چلا جائے گا جس کو گورنر راج وغیرہ کا ہم لوگ نام دیتے ہیں اس کے بعد آجاتے جناب پارٹ الیون کی طرف ایمرجنسی کس طرح ہوگا وہی پروسیجر اسی کو ہی فالو کیا جائے گا یہ آپ کا جو پارٹ الیون ہے وہ کس چیز کے ساتھ ہے ایمرجنسی سی لے دو ہی آرٹیکل ہے ایمرجنسی اور ایمرجنسی کسٹیٹیشن کے ڈیفرنٹ طریقے ہے جس میں جو مین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی جو بل آئے گا وہ فرسٹ ہاؤس اس کے بعد سیکنڈ ہاؤس اور سیکنڈ ہاؤس کے بات وہ چلا جائے گا وہ چلا جائے گا آپ کے پریزیڈنٹ کے پاس لیکن ایک بات یہاں پر یاد رکھیں کہ اس کو فرسٹ ہوس میں بھی آف ٹوٹل جو ہم نے پہلے پڑھا تھا آرڈنری بل اس میں سمپل مجورٹی سو بندہ بیٹھا اکاون بندہ یہاں پر نیشنل اسمبلی میں کتنے ووٹ چاہیے دو سو اٹھائیس اگر یہ ایک اگر کسی کونسٹیوشنل امینڈمنٹ بل کا مقصد صوبوں کی لیمٹس کو چینج کرنا ہوگا تو جو آپ کا بل ہے وہ صدر کے پاس نہیں جائے گا پہلے صوبے کے پاس جائے گا پہلے ان دو صوبوں جن کی آپ لیمٹس کو چینج کر رہے ہیں اگر آپ کہتے ہیں جناب جو ڈیرہ غازی خانہ اس کو پنجاب سے نکال کر گزر ڈال دے بلوچستان میں ڈال دے تو اس مقصد کے لیے کیا ہے کہ جو آپ کا بل ہے وہ پنجاب اور بلوچستان دونوں کی اسمبلی کے پاس جائے گا اور وہاں پر جا کر یہ جائے گا کہ کس طرح کر کے اسمبلی اگر اس کو پاس کریں گی تو یہ پارٹ آف دا کونسٹیٹویشن ہوگا نہیں تو پارٹ آف دا کونسٹیٹویشن نہیں ہوگا تو کونسٹیٹویشن امینڈمیٹس کے بارے میں بتایا گیا پارٹ الیون کے اندر پارٹ ٹویل آسٹ پارٹ آف دا کونسٹیٹویشن جو کس چیز کے متعلق ہے مسلیلینی پرویزن ہے اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں پارٹ ٹویل کے اندر ٹوی 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 مطلب کچھ متفرر کس چیزیں ہیں جس میں کیا چیز ہے جن آپ سب سے پہلے اس کے اندر آ جائے گا چیپٹر ون اس کا مسئلینی پرویزن چیپٹر ون جو کہا سے کہا تک ہے یہ آرٹیکل ٹو 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 ٹک سرویس کے بارے میں اسی وجہ سے آپ کے پاس کیا ہے یہ کہ کمیشننگ سرویس بنائی جائے گی تو بنایا ہے چیپٹر ون جو سرویس کو ڈیل کرتا کہ ہر صبح کے اندر اور فیڈر لیول پر کمیشننگ سرویس ہوگا جو لوگوں کی اپوائنٹ مٹ کا فنکشن ہے وہ پرفارم کرے گا چیپٹر ٹو آرمد فورس متعلق ہے چیپٹر ٹو 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 آرمد فورس کے متعلق جو یہ بتاتا ہے کہ جن آپ جتنے بھی آرمد فورس ہیں ان کا چیف کون ہوگا وہ پریزیڈنٹ ان کا چیف مین جو ان کا سپریم لیڈر ہوگا وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوگا تو جتنے بھی آرمد فورس پریزیڈنٹ آف پاکستان کی میتہت ہوں گی ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے تو ان کا کمانڈ کیسے ہوگا فنکشن کیا ہوگا اور یہ چیپٹر ٹو چیپٹر ٹری ٹرائبل ایریہ کے بارے چیپٹر ٹری ٹو ٹرائبل ایریہ کے بارے میں وہ کیسے کس طریقے کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ایفیلییٹ ہوں گے جنرل کچھ چیزیں ہیں چیپٹر فور کے اندر جو کہ کہا سے کہا تک ہے چیپٹر فور جنرل پرویجن ہے چیپٹر جنرل پرویجن تک جہاں پر یہ پرائیویٹ آرمی جیسے آپ نے دیکھا تھا پاکستان میں کچھ لوگوں نے پرائیویٹ آرمی بنائی تھی تو کوئی بھی سٹیٹ کوئی بھی نواب کوئی بھی بندہ پرائیویٹ آرمی نہیں بنا سکتا پھر ہمارا کشمیر ہے اس کے مطلق کچھ پرویجن ہے اس کے سٹیٹس کے مطلق جو آزاد کشمیر ہے جمہو کشمیر ہے اس کے سٹیٹس کے مطلق پرویجن ہے چیپٹر فور آفدہ پارٹ ٹویلویٹ میسیلینیس پرویجن کے اندر اور پھر اس کا چیپٹر فائیو کس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے چیپٹر فائیو چیپٹر فائیو سکسٹی سے آن ورڈ ہے اور سکسٹی سے آن ورڈ سکس فور انٹر پریٹیشن اب ہی بیسیکل جو ہم نے ایک چیز پڑھا تھا انٹرپٹیشن کے حوالے سے وہ ایک سٹیچوٹس کے حوالے سے ہم نے ایک قانون بھی پڑھا ہے اس کے علاوہ جنرل پرویجن ہے اس کے اندر کنسٹرکشن وغیرہ کے حوالے سے کہ کس طرح کن اصولوں کی بریاد پر اس کونسٹی ٹھویلویٹ کیا جائے گا کہاں پر کیا بات سمجھی جائے گی اور کہاں پر کیا بات نہیں سمجھی جائے گی اور پھر اس کا آجائے گا چیپٹر سکس آجائے جو کہ آپ کا ٹو سکسٹی فائیو سے ٹو سکسٹی سکس تک ہے چیپٹر سکس ٹو سکسٹی فائیو ٹو ڈبل سکس مسلینیس کا ہی نیکس چیپٹر ہے جو کہ کس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے جو ریپیل اور کمیسمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اور کچھ ریپیل لاز ہیں ان کے بارے میں یہ ڈیل کرتا ہے چیپٹر سکس اور چیپٹر سیون لاسٹ چیپٹر ہے اور وہ کس ساتھ ڈیل کرتا ہے چیپٹر جو سیون ہے وہ آپ کا سٹارٹ ہوتا سیون سے لے کر ٹو ایٹی تک اور وہ آپ کا ڈیل کرتا ہے چیپٹر سیون جو ہے وہ ٹرانزیشنل پرویجنز کے ساتھ دیل کرتا ہے اور ان میں جو ٹرانزیشنل پرویجنز ہے مطلب کیا ہے ٹرانزیشنل پرویجنز بھی ہے ہم جب دیکھتے ہیں جو آرڈیلنز پاس کرتا صدر انڈر آرٹیکل ایٹی نائی وہ تو ہوتا صرف ایک سو بیس دن کے لیے پھر وہ جو ہمارے آرڈیلنز ہے پچھلے چالیس پچاس سال سے چند دنوں کے لیے یہ کیسے چلتے ہے یہ اختیار دیتا کسی بھی لا کو ویلیڈیٹ کسی بھی پریزیڈنشل آرڈر کو ویلیڈیٹ کر سکتی ہے تو یہ جتنے بھی آپ کے پریزیڈنشل آرڈر ہیں جو اتنے پرارے چلتے آرہے ہیں وہ چلتے آرہے ہیں کیونکہ انڈر آرٹیکل ٹو سیونٹی ای دیس ویلیڈیٹ بائی جب پارلیمنٹ نے ویلیڈیٹ کر دیا تو نام اس کا آرڈینس رہے گا بٹ وہ سٹیل کنٹینیو ہے اور رہے گا کیونکہ ویلیڈیٹ بائی دی پارلیمنٹ ہو چکا ہے کہ آرڈرز کو کس طرح کر کے آپ کیا کریں گے ایکٹ آف پارلیمنٹ وغیرہ بنائیں گے تو یہ مختلف پرویجنز اس کے اندر بتائی گئی ہے مسلینیس پرویجنز کی صورت میں ہمارے کانسٹیٹیشن کے ٹوٹل سات سکیجول تھے شیڈول تھے جس میں سے دو امیٹ ہو گئے دو ہزار دس ایٹین ایمینڈمنٹ کے ذریعے سے اور اب ٹوٹل کتنے ہے پانچ شیڈول اس وقت موجود ہیں یہ جو ہمارے ٹوٹل شیڈول تھے یہ کتنے تھے سیون اس میں سے دو کیا ہوئے امیٹ ہوئے کب ہوئے دو ہزار دس ایٹین ایمینڈمنٹ کے ذریعے سے اور موجودہ کتنے ہیں پانچ شیڈول بکایا ہے اب یہ پانچ شیڈول میں سے فرسٹ کس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے سیکنڈ کس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے تھرڈ کس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے فورت کس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اور ففت کس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے جو شیڈول ہمارا وہ کیا ہے وہ لاز اگزیمٹیڈ فرام اپریشن آف آرٹیکل ایٹ لاز کیا ہے آرٹیکل ایٹ کیا کہتا تھا لیکن کچھ سرٹر بتائی گے کہ یہ لاب بنائے جا سکتے پبلک پالیس کو فوکس میں رکھتے ہوئے سیکنڈ ایلیکشن آف پریزیڈنٹ کے بارے میں کون کون سا اس کا ووٹ بینک ہوگا اور اس کا پریزیڈنٹ کا الیکشن کس طرح ہوگا اور اس کے بعد کس کے ساتھ ڈیل کرتا جو میں لاب بتایا تھا کہ ہمارے ملک میں دو لسٹ ہے لیجس لیس ایک فیڈرل اور ایک پروینشل کون سے کام صوبہ کرے گا کون سے کام آپ کا مفاق کرے گا فورت کے اندر سوری تھرڈ ہے اوٹ آف آف اور جو فورت ہے یہ آپ کا کس کے بارے میں ہے یہ ہے لیجس لیٹیو لسٹ کے بارے میں اور اس کے بعد جو ہمارا لاسٹ شیڈول ہے وہ ریمنیریشن ٹرمز کنڈیشن سرویس آف ججز ریمنیریشن یعنی کہ معافضہ تنخواہ ٹرمز کنڈیشن کس کی ٹرمز کنڈیشن یہ ٹرمز کنڈیشن سرویس آف ججز تو سرویس آف ججز کے مطلق جو ہماری ٹرمز اور کنڈیشن ہے اس کے ساتھ دیل کرتا ہے ہمارا فیف سکیجول یہ ٹوٹل ہمارا ایک سکیجول کا سکیچ ہے یہ تھا ہمارا کونسٹیٹویشن آف پاکستان جس صرف اوبرویو آپ کہہ لیں کہ ہمارے کونسٹیٹویشن کتنے پارٹس ہے پہلا پارٹ انٹروڈکٹری ہے جو جنرل بتاتا ہے کہ کون کون سے علاقے شامل ہیں کوئی بھی جو کام ہوگا اور اگر کوئی بندہ کونسٹیٹویشن کو اپروکیٹ کرے گا تو ہائیٹ ریزن میں چلا جائے پھر پارٹ سری فیڈریشن آف پاکستان کے مطلق ہے جو ہمارا نیشنل اسمبلی سینیٹ پروسیجر آف لیجسلیشن ہماری کیبنیٹ وہ ساری باتیں بتائی گئی ہمیں اس کے پارٹ سری پارٹ فور پروینسز کے مطلق گورنر کیسے ہوگا پروینشل اسمبلی کیسے ہوگی پروینشل کیسے ورکاؤٹ کرے گا پھر پارٹ فائف ہمارا فیڈریشن اور جو پروینسز ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیسے ہوگا اور اس کے علاوہ کس طرح ورک کریں پھر پروپرٹی فائنانس کونٹریکٹ اگر آپ فیڈل یا پروینشل گورنمنٹ کے خلاف کوئی سوٹ بغیرہ لانا چاہے تو وہ کس طریقے سے آئے گا عدلیہ کے اندر سپریم کورٹ ہائی کورٹ فیڈل شریعت کورٹ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم نے پڑھا الیکشن کے اندر ہم نے دو چیزیں پڑھیں چیف الیکشن کمیشنر کا اپوائنٹ اس کا کرائیٹیریا وغیرہ اور اس کے بعد الیکشن راز اور کنڈکٹ اپ الیکشن کے بارے میں اسلامی پرویشن پارٹ دس میں ٹائپ ایمیرجنسی اور کون لگا سکتے اس کے بارے میں پڑھا پارٹ ٹیلیویل ایمیڈمنٹ کا پروسیجر اور پارٹ ٹیلیویلی چیز پڑھ اس کے حوالے کوئی بھی کوئی کوئی